شروع کردے ہاں اس دو جہان دے پالن ہاردہ نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتہ اور وقششاہ کرنے والا ہے اجدہ سسنگ ایسی سنت قبیر جی دیکھ شبت تو شروع کرانگے کیونکہ اس شبت دے اندر سنت قبیر جی دست دے ہے کہ اس سنسار نو ایک پوساغر کیا گیا ہے اور اگر اس پوساغر نو پار کرنا ہے تقبیر صاحب دست دے ہے کہ دو ہی اپائے ہیں اس پوساغر نو پار کرن دے یعنی دو ہی رستے ہیں دو ہی مارگ ہے او دو مارگا نو پکڑ کے ہی ایسی اے پوساغر پار کر سکتے ہیں تا جی ایسی اے دو مارگ چوک جان دے ہیں یعنی اے دو مارگ نہیں پکڑ دے نہیں اس مارگ نو سمجھ دے تا ہور ایسی لکھاں اپائے کری جائیے لکھاں کوششاں کری جائیے کدی بھی سانوے پوساغر تو مقتی نہیں ملے گی ہن او دو رستے کیڑے دستے سنت قبیر جی نے او دے وارے ہی سنت قبیر اپنے شبت دے اندر اشارہ کر رہے ہیں ہن ذرا تیان دینا کہ اگر تسی بھی اس پوساغر نو پار کرنا چاندے ہو اگر تسی بھی مکتی چاندے ہو موکش چاندے ہو موکش دا مطلب تکلیفاں دکھاں پرشانیاں چنتاماں تو مکتی اور موکش مطلب آوا گوان دے چکر تو مکتی اے چوراسی دے پھیر تو مکتی یہ تسی بھی چاندے ہو موکش دا مطلب اس پرما نان تک پہنچنا اس پرم پتا پرماتما نو پرابت کرنا تکویر صاحب نے جو دو مارگ دسے ہیں انہاں مارگاں نو سمجھ کے اس مارگتے چلن دی کوشش کرنی ہیں کیونکہ جو مارگ سنت گرو رہور سانو دس دے ہیں اگر اس مارگنو ایسی سمجھ لیے اور اس تے چلیے تا پھر سانو وہ منزل بھی مل جان دی ہے جس منزل دی طرف ہو اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ ہر منزل دا ایک مارگ ہندہ ہے سمید اوک نے جس طرح کسے نے دنیا دی کسے منزل تے جانا ہوئے کسے دی منزل بومبے ہے کسے دی منزل دلی ہے تو اوہ دا ایک مارگ ہے جدو او مارگنو بندہ اس رستے نو بندہ پکڑ لیندہ ہے تو انو بشواش ہندہ کہ جی رستہ پکڑی آتا میں اپنی منزل تے بھی ضرور پہنچوں گا ہون جدو گل موکش دی آن دی ہے جدو گل مکتی دی آن دی ہے تا او مارگ تا سنو گرو رہور سنت پیر فقیر ہی سمجھا سک دے ہے دس سک دے ہے اور جدو ایسی انہ دے دسے مارگنو سمجھ لیندے ہیں تا پھر خوشیان دی منزل پرم پتہ پرماتمہ روپی او منزل بھی سنو ضرور مل دی ہے ہون تو سی جاننا چاندے ہو بولو جاننا چاندے ہو کبیر صاحب نے کہے دو مارگ دسے ہیں مکتی نو موکشنو پانواستے اس لئے تھی گل کلیر کرانگے جدو مکتی دی گل لاندی ہے مکتی دا مطلب قبیر صاحب کہہ رہے ہیں دنیا دیا چنتامان ٹینچنا پرشانیاں تو مکتی جدو موکش دی گل لاندی ہے موکش دا مطلب ہے چراسی دے چکر تو مکتی یعنی پرماتمہ او پربونال میل ہونو کڑا اپائے قبیر صاحب دس دے ہے تا آؤ ہونو اپائے وارے سمجھئے کہ قبیر صاحب نے کس طرف اشارہ کیتا ہے کیونکہ ایسی دسیا ہے کہ قبیر صاحب نے دو مارگ دسے ہے او دو مارگ کیڑے ہیں انہوں سمجھ لئیے او دے وارے قبیر صاحب اپنی وانیچ دس دے ہے کہ ست سنگت ست سنگت اور حری بھجن بھو ساگر کی ناو قبیرہ جگت ادھار کا اور نہ کچھ اپاو درا دیکھنا سنت قبیر جی کدھر اشارہ کر رہے کہ قبیرہ جگت ادھار کا جگت ادھار کا اور نہ کچھ اپاو اپاو دا مطلب ہے اپائے جیدہ بندہ کہن دا جی میں نوہا پرابلوم ہے میں نوہا پریشانی ہے دا اپائے کی ہے کہ میں اس پریشانی چو نکل سکا ایسی پوچھ دے نا اپائے کہ ایونا جیونج کوئی ٹینشن آ جان دی ہے چنت آ جان دی ہے پریشانی آ جان دی تا پھر بندہ کسے سجن مطر رشتے دار لو پوچھتا پائی ایسی لے میں آپ پریشانی چی کے رہے ہیں کوئی اپائے ہے کوئی راستہ ہے کوئی طریقہ ہے اس پریشانی چو نکل دا تا ایسی چھدو پریشانی چو فاس دے ہیں تا جس طرح دی پریشانی ہوں دی ہے جی بیماری روپی پریشانی ہے تا ایسی ڈاکٹروں کو پوچھ دے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایس لیا بیماری ہے کوئی اپائے دسو اے بیماری تو نکل سکا یہ کوئی چگڑے پر چفاس جان دے ہیں تا ایسی کوٹ کے چیریاں چا جان دے ہیں تا بکیل کرو اپائے پوچھ دے ہیں کہ بکیل صاحب کوئی اپائے دسو ایس لیا دارہ مرتے لگ چکی ہے کس طرح اس دارہ جو میں باہر آ سکنا جانی جدنا دی پریشانی چی انسان فسیا ہوئے پھر انسان اتنا دی پریشانی جو نکل واسطے راستہ لب دا ہے اپائے تلاش کر دا ہے کہ کوئی طریقہ ملے کوئی اپائے ملے کہ پریشانی دا حل ہو سکے اسی طرح ایک گلتھے سمجھ لینی کہ کوٹ کے چیریاں بیماری یا ہور پریشانیاں تا کسے کسے انہوں دیاں ہیں یعنی کوٹ دا چکر بھی سارے انہوں نہیں پیندا تھانیاں دا چکر بھی سارے انہوں نہیں پیندا پر جدو پبساگر دی گال لاندی ہے تا اتھے تا سارے ہی فسے ہوئے ہیں جب تو چنتاما دی گال لاندی ہے ٹینچنا دی گال لاندی ہے فکر دی گال لاندی ہے جب موکش دی گال لاندی ہے تا او چکر اندر تا سارے ہی فسے ہوئے ہیں او پریشانی چیز تا سارے ہی جکڑے ہوئے ہیں اس لئے سنت جدو کوئی اپائے دن دے ہے تا کسے ایک انسان واسطے نہیں ہیں سنت جدو کوئی اپائے دست دے ہے تا سارے سنسار واسطے ہیں کہ جینا بھی اس نو سنے گا سمجھے گا پھر اوہو سنتان دے دسے مارگتے چل کے اپنے جیوندیاں چنتامہ پرشانیاں تو مقتی حاصل کر لائے گا اس لئے قبیر صاحب نے دسیا ہے کہ قبیرہ جگت ادھار کا ادھار دا مطلب سمجھ دیو نا بندہ کہنے دا میرا ادھار ہو جاوے ادھار نہیں ادھار ہوں دا کسے کو پیسہ ادھار لینا ادھار یعنی میں اس مشکل جفتیاں ہویاں ہیں کوئی اپائے ملے کہ میرا ادھار ہو جاوے میں اس مشکل جو مقت ہو جاوے میں نو ہر پرشانی تو مقتی مل جاوے اور قبیر صاحب کہنے دے ہے کہ اس جگت دے بچ یہ جو مشکلہ پرشانیاں ہے یہ دے مارگ دوئی ہے انہاں مارگا نو قبیر صاحب نے کس طرح سمجھایا کہ ست سنگت اور حری بھجن بھو ساگر کی ناو اس طرح قبیر صاحب نے اشارہ کی تا کہ جس طرح ایک دریاء ہووے اور اس دریاء نو پار کرنواسطے ناو دی کشتی دی بیڑی دی ضرورت ہون دی ہے اسی طرح پیاریا اس پو ساگر نو تیرنا ہے تأیتھے بھی اے ناو ہے ست سنگت اور دوسری کڑی چیز دسی حری بھجن بھو ساگر کی ناو کہ اگر تُو پار لگنا چاندہ ہیں تا ست سنگ دے نال جوڑ کیونکہ اگر تھوڑا جا اس چیز تے بیچار کیتا جاوے تا قبیر صاحب نے جڑیاں دو گلہ کہیاں ہیں نا اے سنن نو تا دو لگ دیاں ہے پر ایک دوجہ نل جڑیاں ہویاں ہے سمی دیوک نہیں سنن نو تا دو لگ دیاں ہے پر ایک دوجہ نل جڑیاں ہویاں ہے کیونکہ ایک ست سنگت اور دوسرا کیا ہے حری بھجن ہونسرا سمجھنا کہ اگر انسان نے حری بھجن نال بھی جڑنا ہوئے تا انہوں سنتان دی سنگت ویچ آنا ہی پہندا ہے کیونکہ حری دے بھجن دی ویدی پرماتما دی بندگی دی ویدی او دے سمرن دی ویدی ایوادت دی ویدی تیان دی ویدی بھی سنن سنتان دے کوڑ بے کے مل دی ہے اس لئے پرماتما دی ایوادت کتنا کیتی جاوے او دی بندگی کیتنا کیتی جاوے کس مارگتے کس طرح چلنا ہے تاں کے سنن اپنی منزل ملے او یکتی بھی سنن گروی دندے ہے فقیرے ہی دندے ہے اس لئے اگر دیکھیا جاوے تا ساب اشارہ ہے کہ جس طرح ایک ناؤ دو چپوان دے نالی چل دی ہے اسی طرح قبیر صاحب نے بھی دسیا ہے کہ اے تیرے جیونچ ست سنگت اور احری بھجندہ ہونا ضروری ہے اگر تُو پار لگنا چاہتا ہے دیکھو ذرا جیوندے ویچ ست سنگت دی اہمیت کی نہیں ہے نہیں تاں دنیا دیو پر کرمتاں بہت ہے کوئی تیرت یاترہ کردہ ہے کوئی حون کردہ ہے کوئی یگیا کردہ ہے کوئی پوجا پاتھ کردہ ہے کوئی حج کردہ ہے کوئی کش کردہ ہے کوئی کش کردہ ہے پر قبیر صاحب نے ہزارہ چیزانو دیکھن تو واد دو چیزان تے ہی جوڑ دیتا پہلا ست سنگت کیونکہ ست سنگ وچ جڑن واسطے تیرے شریردہ ہونا ضروری ہے شریردہ چل کے ست سنگ وچ جائیں گا تاں پھر اگے آن دا حری بھجن اور حری بھجن کرن واسطے اے سرطی نو اپنے پرمونال جوڑنا پیندہ ہے ایتھے دو ہی اشارہ ہو گئے کہ تیرے شریردہ بھی حاضر ہونا ست سنگ بھی ضروری ہے اور پھر اوہ یکتی لے کے کس طرح اپنے من نو اپنی سرطی نو پرمونال جوڑنا ہے انہوں کہندے حری بھجن حری بھجن جانی اوہ یکتی کہ حری دا بھجن کتنا کرنا ہے اس پرمونال کتنا جوڑنا ہے جس میں لے اے دو چیزان انسان سمجھ لیندہ ہے تا پھر انسان نو مکتی بھی مل جاندی ہے اس لئے بڑے بڑے دکھا تو شٹکا رہا بڑیاں بڑیاں پریشانیاں چنتاما تو شٹکا رہا انسان نو ست سنگ بچ آن نالو حری دا بھجن کرن دے نال ہی مل جاندہ ہے اس لئے ایسی دس رہی سی کہ ست سنگ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس طرح کسے نے حضور محمد صاحب نو پچھیا سی کہ حضور کوئی ایسی نیکی دسو کہ میں دنیا تے رما چاہے دنیا تو چلا جاما پر پھر بھی میں نو او کرم دا فڑ ملدہ روے کوئی ایسا کرم دسو کیونکہ اکتا کرم ہوندہ ہے بندہ گیندہ میں دان کر رہے ہیں دان تا جدو تک میں جیندہ ہے ادھو تک ہی کر سکتا ہے میں نماز پڑھ رہے ہیں نماز بھی ادھو تک ہی بندہ یا پوجہ پاتھ بھی ادھو تک ہی کر سکتا ہے جد تک بندہ جیویت ہے پر کوئی ایسی نیکی دسو کہ جے میں دنیا تے چلا بھی جاما ہاتھا ہیوں نیکی دا فڑ میں نو ملدہ چلا جاوے تا ہون حضور نے کیڑی نیکی دسی جارہ سمجھنا سارے آنے حضور نے انہوں دو کم کہے حضور کہندے ایک اپنے ہتھان دے نال کے تے پیڑ لگا کی کر اپنے ہتھان نال کو فالدار پیڑ دا بیز بھو اور دوسرا اپنی کرت کمائی نہ کی تے کونہ خودو آ دے کیونکہ او سماسی جدو پانی دی بڑی دکت سی تا انہیں کیا حضور اے دے نال کی ہوئے گا حضور کہندے جدو اپنے ہتھان نال پیڑ دا بیز بھوئے گا کل وہ پیڑ بڑا ہوئے گا تو کتے بھی رمیں جڑا بھی آ کے اس پیڑ دی شانتھ لے بیٹھے گا او پیڑ دے فڑ کھائے گا او دا سلہ او دی نیکی تے نو مل دی ریڈی ہے اور جدو تو کونہ خودو آئے گا تا توں چاہے جھوندہ ہیں چاہے سنسار تو چلا بھی جا میں جد کو کونہ رہے گا لوگو چو پانی پین گے پیاسیاں دی پیاس بجے گی تا او دا سلہ بھی تے نو تیرے پریوار نو مل دا رہے گا ذرا سمجھنا حضور نے کی اشارہ کی تا اس لیے اتھو سانو بھی ایک اشارہ مل دا ہے کہ آج کل چلو کونہ تا نہیں ہے آج کل بندہ کونہ تا ضرور تا نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ پانی دا سادن ہے پر ایک کم ایسی عجوی کر سکتے ہیں او ہے اپنے ہتھانال پیڑ لگانا کیونکہ اج باتا ورم دی شدتا واسطے پیڑان دی وڑی ضرورت ہے اس لیے او بھی تسی کر سکتے ہو کہ جتے تو انو اپنی زمین ہے یا کتے بھی تو انو موقع مل دا تھا ایک پیڑ خرید کی اپنی ہتھانال او پیڑ ضرور لگا دو تاں کے جیڑا حضور نے دسیا ہے کہ نیکی دا فل تنو تیرے جان تو واد بھی مل دا رہے گا تا او فل تسی بڑی سہستان اور پرابت کر سکتے ہو ہم ترہ سمجھنا اتھے قویر صاحب جس طرح اپنی وانیچ دس رہے ہے اسی طرح سنت بھیخا جی بھی اپنی وانیچ بڑا پیارا دس دے ہے سنت بھیخا جی کہندے ہے کہ بھیخا بات ہے سمجھ کی جو سمجھے لے پہچان ہی کہندے ہے بھیخا جی کہ بھیخا بات ہے سمجھ کی جو سمجھے لے پہچان ست سنگت میں بس رہا بو صاحب رحمان دیکھو سنت بھیخا جی نے کنی کھول کے اور پوری سپشتہ دے نال ست سنگ دی اہمیت دسی ہے کیونکہ کسے نے بھیخا جی نو پچھے آسی کہ اس رحمان نو پانا ہوئے اس رحمان نو جڑنا ہوئے رحمان یعنی پرماتمہ او پربو تا اے بھیخا جی اوہ کیڑی جگہ ہے اوہ کیڑا اس تھان ہے جتے جا کے سی رحمان دے نال اس پرماتمہ پربو نال جڑ سکنے ہیں اوہ کیڑا اس تھان ہے تا اس وے لے بھیخا جی نے اپنی وانی دے ذریعے اس پریمی نو جواب دیتا کہ بھیخا بات ہے سمجھ کی کہندے گل ساری سمجھ دی ہے سمجھ دی دا مطلب کی ہے ذرا انو بھی سمجھ لئیے کیونکہ ایک انسان ست سنگ دی وے چاندہ ہے تا ہوں جدنہ دی پاونا لے کے جدنہ دی سمجھ لے کے اس ست سنگ دی چاندہ انو ویسا فڑھ مل جاندہ ہے یہ سمجھ لے نا سارے ہاں نے کئی ویرا انسان اے سوچ کی آندہ ہے کہ میں صرف دیکھن جانا ہے اُتھے کی ہوندہ ہے تا ایک انسان اس پاونا نہ جاندہ ہے کہ ست سنگ دی وچ حری دا واس ہے ست سنگ دی وچ پربو دا واس ہے ستسنگ دے وچو رحمان وزدہ ہے تاہوں ذرا آپ ہی سوچو کہ ایک دیکھن دی پاونہ نڈ آیا ہے تاہ ایک اس شردہ اس بشواش نڈ آیا ہے کہ ستسنگ دے وچو وہ پرماتما وزدہ ہے اس لئے میں پرماتما نل جڑن جا رہے ہیں میں او دی رحمت نو پراپت کرن جا رہے ہیں تاہوں جیسی پاونہ لے کے انسان ستسنگ دے وچ آندا ہے ستسنگ جو بیٹھ دا ہے انہوں ویسا فڑل مل جاندہ ہے اس لئے سنت بھیکھا جینے کے تیری سمجھ دی گل ہے ساری کیونکہ گروہوں نے بھی فرمان کیتا بچ سنگت ہر پرب بس سے جیو انہوں نے بھی ایک گل نہیں کہی کہ پرماتما تیر تھا تے واسدہ ہے یا پرماتما جنگلہ چھ واسدہ ہے یا پرماتما مندرہ مسجدہ چھ واسدہ ہے گروہوں نے بھی اشارہ کیتا سنگت دی طرف سنگت جیتھے پرماتما دا زکر ہوندہ ہے جیتھے پرماتما دی صفت ہوندی ہے جیتھے ساڈیاں سورتیاں نو پربو دے نال جوڑیا جاندہ ہے وہ کہندے اُتھے جا کے تلاش کر جی پرماتما نو پانا ہے تا ستسنگ بچ جانا ہی پہنا ہے اسے لئے تاکیا بین پاگا ستسنگتنا لبے بڑے پاگا دے نال ہی ستسنگ ملدہ ہے اس لئے بھی کھا جی نے ایک گل کھول کے دست دتی کہ اے پیاریا او صاحب او رحمان او پرماتما ستسنگ دے بچ واسدہ ہے پر اے تیری سمجھ ہے کہ جیسی سمجھ تُو لے کے جائیں گا تیرنو ویسا فڑ مل جانا ہے اس لئے یہ انسان اے سوچ کے اندہ ہے کہ ستسنگ جاننا میری چولی خوشیاں نا پرے گی میں نو بشواش ہے تو دی چولی خوشیاں نال ضرور پردی ہے یہ انسان اس پاونہ نا جاندہ ہے میرے پرماتما پربو نال جڑے گی میں نو بشواش ہے تسسنگ ویچ بیٹھن دے نالی ہو دی سرتی پربو نال جڑنی شروع ہو جاندی ہے جانی چاہے دنیا بھی منگ ہوئے چاہے روحانیت بھی منگ ہوئے ایسی جیسی منگ لے کے جیسی سوچ لے کے جیسی سمجھ لے کے ستسنگ دے ویچ بیٹھ جاندے ہیں ویسا فلسان نو ملنا شروع ہو جاندہ ہے اس لئے اس چیز نو یاد رکھنا ہمیشہ کہ اے تو آڈی سوچتے تو آڈی سمجھتے نرور کر دا ہے کہ آج تسسی کی سوچ لے کے ستسنگ چل بیٹھے ہو پھر بشواش رکھو پھر یقین رکھو کہ میں جو سوچ کے آیا ہاں اوہ پورا بھی ضرور ہوئے گا میں نو بشواش ہے اپنے رب تے بشواش ہے اپنے مالک تے کیونکہ کیا جاندہ ہے کہ اوہ رحمتان دا پندار ہے کیا جاندہ 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 ہے کیا جان رحمتہ دا پنڈار ہے اوہ دی رحمت میتے بھی ضرور ہوئے گی میں نو بشواش ہے تاوہ دی رحمت بھی ضرور ہو جاندی ہے اس لئے تسی کی سوچ لے کے بیٹھے ہو بس ایدہ تھوڑا تیان رکھنا کیونکہ جیسی تواڑی سوچ ہندی ہے اوہ دے کرچو ویسا فر ملنا شروع ہو جاندہ اس لئے بھیکھا جی کہندے بھیکھا بات ہے سمجھ کی جو سمجھے لے پہچان جدہ جنو ہیرے دی سمجھ ہندی ہے ایسے ایک کہانی دسی دی ہے سمجھ دی گل لائی ہے تو کہانی تھوڑے دسانگے گل کلیر ہو جائے گی کہ ایک بار ایک کمار جنگل دے بچ مٹی لینڈ واسطے گیا جدو مٹی دی خودائی کر رہے آسی اپنا بوریچ مٹی پار رہے آسی گدے تے رکھن واسطے بورا تا مٹی کھو دیا کھو دیا کی دیکھیا ہونا خودائی کر دیا کر دیا ایک پتھر انہوں نظر آیا جڑا بڑا چمک ریا ہے پتھر بڑا چمک ریا ہے کمار نے پتھر اٹھایا دیکھیا بڑا ملائم پتھر ہے بڑا چمک ریا ہے انہوں نے پتھر نو صاف کیتا سونا لگا اس لئے انہوں نے اپنی جیو چپا لیا مٹی پاری گدے تے رکھی گدے نو لے کے کارا آگیا کارا آگیا پتھر نو کڑیا جیو چون اور انہیں کی کیتا او پتھر نو ایک ڈور دے نالکے سے ترہ بنیا اور گدے دے گل چپا دیتا کہ کوئی تا میرا گدہ ہے انہوں کیمتی میرا گدہ کیونکہ گدے دی کیمت اس انسان واسطے زیادہ ہے جرا سمجھنا سارے آنے او کہ انہوں میرے واسطے تا کیمتی گدہ ہی ہے اس لئے انہوں سجان دی کھاتا رے دے گل چپا دیتا او پتھر گدے دے گل چپا دیتا اس نے اور برتنہ نو جڑے پکے ہوئے سی انہوں برتنہ نو گدے تے رکھے اور سوچیا پہلا برتن بجار سے بیچا وہاں اور پھر آکے جڑے نمے برتن تیار کرنے ہیں پھر کرانگے اس لئے پکے ہوئے برتن تیار برتن انہوں گدے تے رکھے اور بجار دی طرف ترپیا بجار گیا برتن اتارے ایک پاسے انہوں سجالے برتن بیچن واسطے اور کوڑی اپنا گدہ بھی بن لیا انہوں برتن بیٹھا بیچن لگا ہے کہ اچانک اتھو دی ایک آدمی گزریا اوہ آدمی ایک سنار سی اس نے جدو تُرے جاندے نے دیکھیا گدے دے گلے چ چمکتا ہویا پتھر وہ تا چلدہ چلدہ روک گیا کیے کیے انہاں کیمتی ہیرا انہاں گدے دے گل چپایا ہے انہاں انمول رتن گدے دے گل چپایا ہے یہ دہ مطلب یہ آدمی مورک ہے یہ آدمی نا سمجھ ہے انہوں اے دی کیمت دا نہیں پتا کیونکہ جے انہوں اے دی کیمت دا پتا ہندہ تا اے ناں اس طرح بے قدری نہیں کرنی سی انہوں گدے دے گل چپایا نہیں پانا سی اس لئے ہی انہوں سنار نے اتھے روک کے اس کمار نو پچھیا کہ انہاں پائی اگدے دے گل چپایا جو پتھر ہے کی تو بیچنا چاندہ ہے اسنوں تاک کمار دے منچ ہوئی آئی کہ برتنا والدینہ دیکھیا نہیں گدے دے گلدے پتھر نو دیکھ لیا جو کہ نکا جیا ہے یہ دہ مطلب پتھر خاص ہے تھوڑا یہ سمیدار ہوئی سی کیونکہ نیتا آم بندہ تُریا جاندہ اے نہیں کہے گا گدے دے گلدہ پتھر بیچنا ہے تا اُس میں لے نہ کیا کمار نے کیا ٹھیک ہے بیچ داؤں گا پر میں دے پورے پیار روپے لینے ہیں پیار روپے کیونکہ کتھے برتن ایک ایک روپے دا بکدہ سی اوہ سمیدھی گل ایک ایک روپے دا پیاب جا پیسے دا برتن بکدہ سی انہیں جو دو اچھ پتھر دے پیار روپے منگے تا اوہ سنار کیا لگ اللہ ہے کیونکہ انہوں اس پتا سی کہ اے تاں مورک ہے انہوں پتا ہی نہیں ہے دی قیمت کی یہ یہ پتا ہوندہ تا گلچے نہیں پتھر پانا سی اس لئے انہوں کیا لے پیار روپے بہت زیادہ ہے میں تا پانچ روپے دینے ہیں میں تا ہی دے پانچ روپے دینے ہیں کیونکہ سنار نے سوچیا جاتا پتا ہی نہیں ہے نوں تہی دے واسطے پانچ روپے بھی بہت زیادہ ہے اور کمار نے بھی اے سگا جہن پیاب مانگیا تھا پیاجائی کرنا ہے کہندا نہیں نہیں پیاجائی لینے ہے سنار کہندا جیادہ تو جیادہ دس داؤں گا اے تو جیادہ نہیں میں دے سکنا کمار کہندا ٹھیک ہے میں تی لینے ہیں پھر بارگنگ ہو گئی شروع کمار نے کہا تی سنار کہندا صرف دس دینے ہے تو بدنی میں دینے سوچ لہی میں اے سامنے دکان نو جا رہے ہیں سامنے دکان نو جا رہے ہیں مڑکے آندے نو فینسلہ کر لیں پھر میں تیرے کو لے لوں گا دس روپے دے کے انہیں کہا میں مہمی تی تو کٹنی دے نا سنار جانتا جانتا کہا گیا چل ٹھیک ہے پھر پندرہ آخری بولی پندرہ میں جا رہے ہیں سوچ لہی آندے نو پندرہ دے کے لے جانا کہہ کے سنار دکان تے چلا گیا نالی دکان سے ادھر دس پندرہ منٹ واس سنار جدو سمان وغیرہ خرید کے دکان تو باپس آیا گدے نو دیکھ دا تا گدے گل چے پتھر ہی ہے نہیں گدے دے گل میں چے پتھر ہے ہی نہیں وہ بڑا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا کتھے گیا پتھر سنار نے کیا پتھر کتھے گیا وہ کہندہ جی کوئی آیا سی وہ خرید کے لے گیا تو آڈے تو بعد کوئی ہو رہایا سی خرید کے لے گیا وہ سنار کہندہ کینے نہ خریدیا کہندہ جی میں تو انہوں پیار منگے سی انہوں پانسو دیتا میں تو انہوں کیا سی پیار لینے ہیں پر او میرے ہتھے پانسو رہ گیا کہندہ آلے پانسو فٹا فٹ دے ڈیر نہ کر سنار کہندہ پانسو دے گیا اوہ مور کھا تو پاگل ہے تیرا دماغ خراب ہے کمار کہندہ میرا دماغ خراب کیوں ہے پیار پہ چیز میں انہوں پانسو مل گئی یعنی میں پیار رہ پہ قیمت لائی سی ودلیوں میں انہوں پانسو دے گیا تو میں مور کھا دے گیا میں تا قسمت والا ہے کہ پیار منگے سی پانسو مل گیا اوہ کندہ پاگلہ اہی تا تیری مور کھتا ہے اوہ تینوں نہیں پتا جنوں تو پانسو جب بیج دیتا اوہ لکھان دا ہیرا سی اوہ دے کئی لکھ روپے تینوں ملنے سی پر تو مورک پانسو دے گیا چینہ مورک ہیں تو کمہار نے انہوں پیارا تُو لائے کے سر تک دیکھیا اوہ کندہ میں تا مورک ہیں پر تو سی مہا مورک ہو مہا بدو ہو تا اس نے سنا رہے کہندہ میں نوں کیوں مہا مورک کہہ رہیاں ہاں میں نوں کیوں بدو کہہ رہیاں ہاں اوہ کندہ مارا جی میں تا انجان سی میں تا پتا نہیں سی وہ دی قیمت کی ہے میں انجان سی میں انہوں پتہ نہیں سی وہ لکھانا ہی رہا ہے میں پھر بھی وہ دی قیمت پیار پہ لائی پر تسی دا مہا مرخ ہو تو انہوں پتہ سی لکھانا ہے یہ تسی سمیدار ہندے تب تسی پانچ قیمت نہ لاندے پیار دے گے اسے بھی لے لے جاندے پر میرے نالو جیادہ مرخ دا تسی ہو تو انہوں قیمت دا پتہ ہندے ہوئے بھی تسی پانچ تو داست داستو پندرہ آگئے پر جیڑا سمیدار سی انہوں پیار کیا تا پانچ سو دے گے فٹا فٹ لے گیا نا موقع گوایا نہیں انہوں پیار منگے آلے پانچ سو کیونکہ انہوں پتہ سی یہ لکھان دی چیز پانچ سو جو مل دیا تامی سستی ہے پر تسی تا مہا مرخ ہو تو انہوں تا دی قیمت دا بھی پتہ سی کہ لکھان دی ہے پر پھر بھی تسی پانچ پانچ رفے پچھے اور لکھان دی چیز گوا دیتی تسی تا مہا مرخ ہو اس لئے اس سنار نو اپنی گلتی دا احساس ہویا انہوں تا دا سمجھنا اے وہی گل ہے بھی کھا جی دی کہ بھی کھا بات ہے سمجھ کی جو سمجھے لے پہچان او کہ اندے گل اپنی سمجھ دی ہے جیڑا سمجھ لیندہ ہے کہ کنی چیز دی قیمت کنی ہے او پھر اپنے جیون نو اپنے جنم نو سفر بنا لیندہ ہے تا جنو سمجھے نہیں ہوندی اس لئے گل کم آگے تو انہوں کہ ہمیشہ چیز دی قیمت سمجھو جیدہ فرینک لین دی بچپن دی گل ہے کہ سنو یاد آگے بنجامین فرینک لین انہوں نے بچپن دی گل ہے کہ بچپنچ وہ ایک دکان تے گئے وہ تھے انہوں نے ایک گڑیا ایک کھڑونا پسند آیا انہوں نے بچہ سی پیسے کول سی دکاندار نے دیکھیا بچہ ہے تجیڑی گڑیا کچھ سینٹ دی سی کچھ پیسے دی سی انہیں وہ میں کی بیج رہتی جدو فرینک لین نے گڑیا خرید دی اکھڑونا خرید دیا خرید کے کار آیا تاو دے پتا نے پچھیا کنے دا لیا تاونا دسیا انہیں ڈالر دا تا باپ نے متھے ہاتھ مارے ہو کنے سینٹ دی چیز پیسے دی چیز تو روپیاں چھ خرید لیایا تاک اندے فرینک لین دا مزاک ہو دے پہنا پر آمانے بڑا اڑایا بڑا مزاک ہو دایا کہ دیکھ سستی چیز نو کنی مہنگی خرید لیایا چلو باپ سمیدار سی باپ دکان تے گیا جا کے دکان دار نو چڑکیا کہ تو ایک بچے نو دے کے لٹ رہیا سستی چیز مہنگ جدتی تاونا دکان دار نو چڑکا ماری ہیں تا دکان دار تو جو بد دو پیسے سی باپس لے پر پہنا پر آمانے فرینک لین دا بڑا مزاک ہو دایا تا اس ویلے بینجامن فرینک لین نو ایک شکشہ ملی اس چیز دوں کہ ہر چیز دی ایک قیمت ہون دی ہے او دی جننی قیمت ہے اننی دو کدی بھی او چیز دی قیمت اس تو جادا نا دو ہن تسی کہنا جی اس کہانی دا سسنگ دینال کی لنک ہے ہن اونا نے تے صرف انی کہانی لکھی پر جدو ایسی پڑی تا او دی کئی شپے ہوئے اور چیزان دی گہرائی تک سنو جان دا موقع ملیا کہ اج انسان بھی اہی مرختہ کر رہا ہے کہ چیز بڑی سستی ہون دیا پر انسانوں دی قیمت بہت زیادہ دے دن دا ہے ہن تسی کہنا جی کی مطلب تیسی تو انو بھی پچھا آگے کہ تسی کہتے سستی جی چیز دی قیمت زیادہ تا نہیں دن دے کیونکہ اگر تسی سستی کی چیز دی قیمت بہت زیادہ دن دے ہو تا پھر تسی بھی مرختہ وڑا کم کر رہے ہو ذرا سمجھنا ہن سستی چیز کینو کہہ رہے ہیں تا کیمت زیادہ کینو کہہ رہے ہیں ذرا سوچو کوئی تو انو برا شبد بول دن دا ہے کوئی تو انو گالی دے دن دا ہے ہن کوئی گالی دے دن دا ہے تا اے اپنے اندر ڈیسائیڈ کرو کہہ دی قیمت کی ہے اے دہتے دکھی ہوں انو میں کننے منٹ دے نی ہے کننے کینٹے دے نی ہے کننے دن دے نی ہے وہ گالی دے کے ایک سیکنڈ دے چلا جانتا ہے پر تسی دس دس سال گالی وارے سوچ کے دکھی ہندے رہن دے ہو چیز بڑی چھوٹی جائی سی پر قیمت تسی کننی بڑی دے رہے ہو دی جدو تسی کسی چیز نو لے کے چنتا کر دے ہو جدو کسی چیز نو لے کے دکھی ہندے ہو کہ انہیں میں نو آ چیز تو منع کر دیتا فرض کرو تسی کسی کوئی کوئی چیز منگی انہیں نہیں دیتی تا تسی کننے دن سوچ سوچ کے دکھی ہندے رہن دے ہو ہائے اوہے کننے دن منگی آسی ہونا میں نو دیتا نہیں ہون گالتہ نہیں کی جائی سی پر کننے دن دکھی ہو ہو کے چنتا کر کر کے تسی ایک چیز دی قیمت کننی پادم دے ہو جرا سمجھنا سارے جی اس لئے جدو بھی کوئی توڑی بیش دی کرے تاپنی اندر سوچو اے چیز کننی قیمتی ہے اور میں کننے منٹ دکھی ہونا ہے چلو سوچ لو میں پندرہ منٹ دکھی ہونا ہے گالتے پر اس تو جادہ میں قیمت نہیں دینی اس توبال پہلجو اس گل کیونکہ جدو کوئی چیز نو بار بار سوچ کے اے انہاں اتنا کیا انہاں میری بیستی کر دیتی میرا آہ کاٹا ہو گیا میرا آہ نقصان ہو گیا اے چیزہ بار اے سوچ سوچ کے جدو ایسی کئی کئی مینے کئی کئی دن کئی کئی سال گزار دن دے ہے تیدا مطلب کٹنا تھا چھوٹی جائی سی پارے دی قیمت ایسی بہت زیادہ دے رہے ہیں اس لئے اے چھوٹی جائی چیز دی قیمت انہی کی دینی ہے جنی کے ہے اگر تسی اے سوچ لاؤں گے تا پھر تسی جیادہ چنتہ نہیں کر پاؤں گے جیادہ فکر نہیں کر پاؤں گے جدو تسی سوچ لاؤں گے کوئی بھی تو اڈنا بری کٹنا ہو گے تا اے سوچو اے دی قیمت میں کنی دینی ہے کیونکہ اے دی قیمت ہے میرا سما اے دی قیمت ہے میرے دن اے دی قیمت ہے میرے سال اے دی قیمت ہے میرے منٹ تا تو اڈی اندرو فی آواز آنی ہے کہ پائی جے کٹنا ایڈی ہے تا زیادہ تو زیادہ بی منٹ دکھی ہو لاما اور زیادہ ملکیوں دیما کیونکہ قیمت دیئے تا اچھی چیز نو دیئے پرماعتمارا سمرن اچھا ہے اُتھے قیمت دیئے ہو کہ پربودے سمرن نو میں دو گھنٹے دینے ہیں کیونکہ جدہ دیئے ہو قیمتی چیز ہے انہوں انہا ملوی دینا چاہیدہ ہے کیونکہ سب تو زیادہ قیمتی تاننا نو بھی زیادہ قیمتی ہے تو اڈا سما تو اڈے سوانس پر آج جیسی دیکھیا ہے کہ نیگٹیوٹی نو بریان سوچانو بریان گللانو انسان یاد کر کر کے زیادہ قیمت دے دیندہ ہے اور اپنا جیون دکھا نل پر لیندہ ہے جو بول رہے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں تھوڑا بیچار کرنا کہ اے جو میرے جیون جگٹنا ہو رہی ہے کس نے تو انہوں برا بول دیتا پہلے ہی فیصلہ کرو ہاں میں نو گسا آ رہا ہے تا انہوں میں اے چیز دی قیمت کنیگ دے نی ہے کنیگ منٹے نو یاد رکھنا ہے تا پھر فیصلہ کر لو دس منٹ تو زیادہ نہیں ہے گل یاد رکھنی یا پندرہ منٹ تو زیادہ نہیں ہے گل یاد رکھنی کیونکہ جو پندرہ منٹ تو زیادہ یاد رکھ رہے ہیں پندرہ سال یاد رکھ رہے ہیں تو میں بہت بڑی قیمت دے رہے ہیں کیونکہ پندرہ سالوں گل میں چپی جائے گی چپی جائے گی چپی جائے گی دکھی کے نا ہونا ہے فرق کے نو پینا ہے وہ کہنے والا تھا کہہ گے کھر چلا گیا پر میں سوچ سوچ کے دکھی ہوئی جانا فرق تھا وہ دا میرے جیونتے پینا ہے اگر ایسی کسی چیز دی چنتا کری جائیے جیدہ فرض کرو تو اسی جوس دا گلاس پینا ہے تو اٹے کو جوس آیا جوس پین لگے دل گیا دل گیا اے بھی سوچ سکتے ہو چل یار جوس ہی چلا گیا کوئی گا نہیں پر تسی یہ بھی سوچ سکتے ہو گلاس ٹوٹ گیا کیوں ٹوٹ گیا کاتے ٹوٹ گیا میرا جوس گر گیا میں تو جوس نہیں پی ہویا سارا دینے سوچ سوچ کے تسی ہی ایک چھوٹے جی گلاس دی قیمت پورا دن بنا سکتے ہو ایک چھوٹا جی گلاس ہی چلا گیا ٹوٹ گیا پر میں سارا دن چووی کھنٹے سوچ سوچ کے چووی کھنٹے ہوتی قیمت دیتی ہے ہے حالانکہ گلاس ہی دس روپے ہے دا یا پندرہ روپے ہے دا سو ایک گل تھوڑی یہ گہرائی نہ اگر سمجھا گے تس سانو ایتھو سمجھ جائے گی کہ او چھوٹ چھوٹیاں چیزاں دی قیمت ایسی بہت جادہ دے دن دے یا جیدے کر کے ساتھے جیونج پرشانیاں چنتاما تکلیفاں دکھ وادیاں چلیاں جا رہی ہیں اور سنت گرو رہبر چاندے یا سانو چنتاما تو مکت کرنا کیونکہ چنتا جڑی ہے نا ایسی کئی بہر دسیا ہے کہ چنتا وچ اور چتا وچ صرف ایک بندی دا فرق ہے چتا دے اوپر ایک بندی لا دیو تا بن جان دیو چنتا اور چنتا تو بندی ہٹا دیو تا بن جان دیو چتا چتا ساڑے شریر نو سار دیو تا چنتا ساڑے من نو سار دیو ساڑے اندر نو سار دیو اس لئے تھے کہ چھوٹی یہ کہانی چنتا نال جڑی ہوئی سانو یاد آگی جو جس تو سانو گل کلیر ہو جائے گی کہ چنتا ساڑے جیوان تے کی پر بھاپان دی ہے کہ کیا جان دا ہے کہانی صرف سانو جان دے نو بنائی ہے کہ کیا جان دا ہے کہ یمراج جتو دنیا بنی تا پرماتما نے یمراج نو بنایا مرتیودے دیوتا نو بنایا تا یمراج نے اگے اپنا کم کرن واسطے روحانو لیان واسطے کئی یمدودو تو بنا لے کئی یمدودو بنا لے جیڑے کے جان دے سی رو رو لیان دے سی پر جدو دنیا بنی انسان بنے یمراج بنیا یمدودو بنے تا یمراج کھالی بیٹھا رہن دا سی یمدودو بھی بیٹھے رہن دے سی کیونکہ کئی کئی سال لوگ مردے ہی نہیں سی سو سو دیر دیر سو دو دو سو سال چار چار سو سال پنچ پنچ سو سال لوگ کی مردے ہی نہیں سی یمراج نے ہاتھیں ہاتھ رکھ کے بیٹھے لے نا پتہ نہیں پرماتما نے پکوانے منو کیوں بنایا پتہ نہیں یمدود کیوں بنایا کام ہی نہیں کیونکہ بندے مرن گے تا ہی ساڑا کام آئے گا ایتھے مردہ ہی نہیں جیدہ سمجھ لو کہ کوئی ادنا دا شہر ہووے جتھے کوئی مریضی ہی نہ ہووے تا ڈاکٹر بیل ہی بیٹھن گے انہوں نے کیف ہے دا ہاسپیٹل کھول ہوندہ جد مریضی ہی نہیں کوئی بیمار ہی نہیں ہوندہ بیمار ہوئے گا پھر ساڑے کوڑ آئے گا ساڑھی لوڑ پہ گی پر یہ نگرچتہ سارے تندرستی رہن دے ہیں جیدہ نتھو لال دے گل یاد آگئی کہ ایک وار نتھو لال دے گاؤں دے ویچے آدمی آیا ٹوریسٹ سی ٹورکرنواستے آیا سی کیونکہ انہوں پتہ لگا سی یہ گاؤں سواست لوگ کاندھا گاؤں ہیں ایتھے سارے لوگ تندرست سواست رہن دے ایتھے کوئی بندہ بیمار نہیں ہے اوہ دیکھنا آیا بھی دھنا پینٹ بھی ہے تار تینے اوپر جتھے سارے لوگ تندرست ہیں سارے لوگ ہیلڈی ہے سواست ہیں جدہ وہ ٹوریسٹ آیا تا انہوں کمانواستے نتھو لال دی ڈیوٹی لگی کہ نتھو لال تو نگردہ سب تو سمیدار آدمی ہے پورے نگرچتو کمان آیا تا نتھو لال اس ٹوریسٹ نکم آ رہا ہے سارے کو مریہ ہے تا دس رہا ہے کہ سارے گاؤں چا سارے سواست ہیں سارے گاؤں چا سارے تندرست ہیں حال نتھو لال داسی رہا ہے کہ گیوں دیکھے کہ سکا جا مریہ جا بیمار جا بندہ تریا آ رہا ہے اوہ ٹوریسٹ کہیں لگا توسیتہ کہہ رہے ہوں سارے نگرچ سارے سواست ہیں سارے نگرچ سارے تندرست ہیں سارے نگرچ سارے ہیلڈی ہے بلکل فٹ مریہ جا بندہ لگا ہون مریعہ ہون مریعہ بیمار جائے اے کون ہے کہ یہ تو آڈے نگردہ نہیں ہے نتھولال نے کیا ہاں جی ہے ساڈے نگردہ ہی ہے پھر اے دی حالت کی دن ہے وہ کہنے دیدرہ سالے ساڈے نگردہ ڈاکٹر ہے ہون اے دے کوئی مریضیں نہیں جاندہ بچارہ کھماوے گتھو کھاوے گتھو تاہی تہی دی حالت ہو گئی ہے کیونکہ باقی سارے تندرست ہیں فٹ ہیں اس لئے اے دے کوئی جاندہ نہیں تے دی یہ حالت ہو گئی آج بندہ بیمار ہے ڈاکٹر کو جانا پہندہ ہے تو یاد رکھو جے بندے تندرست ہوئی تو شاید ڈاکٹر تو آڈے گوان پھائی روٹی کھلا دے میں نوں کیونکہ میرے کوئلتا ہون کمائی دا ساتھ نہیں لیا تو انہا فٹ ہو گیا ہون تو میرے کوئل آندا نہیں پرچی کٹو آندا نہیں دعائی لیندا نہیں تا میں ہون اپنا گزارا کے تھو گرا اس لئے پائی ہون دو روٹیاں ہی دے دے سو اہی گل اس ہمیں سی جب یہ کہانی دس رہے ہیں یمراج دی کہ یمدود بھی بلے بیٹھے ہیں یمراج بھی بلہ بیٹھا ہے کہ لوگ تم مردے نہیں ہیں پتہ نہیں کی گل ہے پر آنے کتنا نے لوگ بنایا ہے کوئی پانسو سال جی رہا ہے کوئی ست سو سال جی رہا ہے موت ہندی نہیں ہے ہندی ہے کہ تے بہت کٹ سو سال دو دو سو سال بعد بڑا پریشان ہو گیا بڑا پریشان ہو کے پر آنے ارداز کی تھی کہے پھگوان پر آنے ایک کتنا دیں دنیا بنایی ہے تتا کوئی مردہ ہی نہیں ہے کتنا دیں لوگ نو تو شریر دیتا ہے کہ لوگ انتے سٹویں لگ دیا تا شریر اپنے آپ انہوں ٹھیک کر دینا ہے اورے کل ہے بھی تو آدے کتے سویں لگ جاوے کتے چیرا جاوے تو اسی کش بھی نہ کرو تھوڑے دینا چکو شریر نے انہوں اپنے آپے ہی ٹھیک کر دینا ہے کیونکہ پرماتما نے تو اڈی باوڈی اتنا دی بنایی ہوئی ہے شریر اتنا دا بنایا ہویا ہے کہ اے دا امیونٹی سسٹم ایسا ہے کہ اے تو اڈی ہر بیماری نو آپ ہی ٹھیک کر سکتا ہے جب آپ یاد رکھنا پر پھر بھی ٹھیک جو نہیں ہندی بندے نگنا جے ساڈا شریر ایسا ہے تو فیسی ٹھیک جو نہیں ہندے تو اوہ دا کارون نے اس کہانی تو پتا لگے گا کہ پرماتما نے ساڈا شریر تندرسترین واسطے بنایا سی پر پھر بھی اسی تندرست گیوں نہیں ہندے پھر بھی اسی کیوں بیمار ہیں پھر بھی اسی کیوں دکھی ہیں وہ دا کارن اس کہانی تو پتا لگے گا جیتا اسی کئی واردہ سے آئے کہ شیو کار دے و کٹ لگ جاوے تا اپنے اب ٹھیک ہندا ہے گا نہیں کہتا ہے مانے موٹی کوئی بھی ایک بندہ پن نہیں ہاتھیں مار کے دیکھ لگے خون تھوڑی دیر نکلے گا پھر خون بند ہو جائے گا اور جکھم بھی کچھ کے انٹیاں چے ٹھیک ہو جائے گا چاہے ہوتھے کوئی دعائی لاؤ یا نہ لاؤ کیونکہ وہ توہڑا مالک توہڈنال انہا پیار کردہ ہے کہ انہاں توہڑا شریر ہی طرح بنایا ہے کہ اے کوئی بھی روگ آوے اوہ دا علاج کر سکے پر آج اوہ شکتی اپنا کم کیوں نہیں کر دی اج جو ساڑی امیونٹی پاور کیوں نہیں کم کر دی اوہ دا قارن کی ہے اوہ تھوڑا سمجھنا اس کہانی تو کہ جس میں لے امراج نے فریاد کی تھی پر ماتمہ گئے کہ اے پرمو کدہ دا سنسار بنایا ہے اے لوگاں نو شریر کدہ دا دیتا ہے بیماری نہیں ہندے اے مردے نہیں جلدی کوئی پانسو سال جی رہا ہے کوئی ست سو سال جی رہا ہے کوئی ہزار سال جی رہا ہے اے پرکوان جے ادنا دا شریر بنانا سی تا ساڑی ساڑی ڈیوٹی کی رہ گئی پھر سانو بنانا دا کی فائدہ پھر پھر تا سانو بھی نہ بنانا دا یہ موت بنائی ہے تا ایسی بل لہی بیٹھے رہن دے کوئی مردہ ہی نہیں ہے اس کر کے اے پرکوان کوئی ادنا دا دس اے لوگ مرن گتا جلدی پھر کم آگے کہ کہانی صرف گھیان دین واسطے بنائی ہے کہ لوگ مرن گتا جلدی اس لئے پرکوان نے کیا یمراج جدو میں تینو بنایا سی تا میں تینوک پٹارا دیتا سی پٹارا کڈھی کھول کے دیکھیا دوں گھندا پھرات نہیں میں پٹارا کھول کے نہیں دیکھیا پٹارا یعنی ایک پیٹی جدا سپ دا پٹارا ہندا ہے نا merce ح залائی سپیرہ پٹارے کو کھول دا ہے تب اچھو سپ اینو نکل دا ہے فمکار دا ہویا حوکہ مار دا ہویا انہوں گھن کے پٹارا انہوں پڈگوان نے کیا مہت دن میں کہ پٹارہ دیتا سی اور پٹارہ نے کھول لیا کہ نہیں جمراج کہندہ جی کدھی کھول لیا یہ نہیں لوڑے نہیں پہی کدھی کہندہ ہن کھول کے دیکھ لائے جمراج کہندہ کی ہے وہ کہندہ ایسی چیز ہے کہ لوگ جلدی مرن گئے جینا ہزار سال جی رہا ہے کوئی ست سو سال جی رہا ہے کوئی پن سو سال جی رہا ہے وہ پٹارہ کھول لیا جنہی چیز نکل نہیں ہے کہ لوگاں اندر جا کے بیٹھ جانی ہے لوگ جلدی مرن گئے ہزار سال کی لوگ سو سال بھی نہیں جین گے اور تو ہوں کہندہ میں بیڑا بیٹھایاں پھر دیکھیں اتنا کام تینوں لگ جانا کہ تینوں ایک منٹ بھی سال ہے اندہ موقع نہیں ملنا پھر تو گنا ربا ہونتا میں کو ارام کرن دے سماحی نی ہون کہندے ہے جدو پگو آندی آواز آئی جمراج دوڑ کے گیا جتھو پٹارہ رکھیا ہویا سی باکس رکھیا ہویا سی پیٹی رکھی ہوئی سی دوڑ کے گیا پٹارہ چکیا جو چکیا کھولن لگا جرے آئے دی ہے کہ آخر اتنا دی کیڑی چیز ہیں کہ لوگ ہزار سال جی رہے ہیں پنسو سال جی رہے ہیں انہوں نے سو سال بھی نہیں جینا کیڑی چیز ہے دے اندر تو ذرا جواب دو کیڑی چیز ہوئے گی دے اندر پتا کسے ہیں نو ہون کہندے یہ ہے ذرا بیچار کرو تھوڑا جا وہ کیڑی چیز ہے جو انسان دے مرندہ کرن بندی ہے ہون جدو جمراج نے پٹارہ کھولیا تکی دیکھیا وہ پیٹی دے بچوں وہ پٹارے بچوں چنتہ روپی ناغنی نکلی جدہ ہی نکلی وہ ناغنی نے لکھائی روپ بنائے اور دوڑ گئی فیل گئی سنسار دی طرف اور سارے اندر جاگے بس گئی اور جدہ جدہ چنتہ روپی ناغنی سارے اندر بسنی شروع ہو گئی بندہ ڈرنا چنتے تہونا شروع ہو گیا جتھے پہلا بندہ خوشی نال جیندہ سی ٹینشن فری جیندہ سی ہون بندہ ماری ماری گلتے چنتہ کرنے لگیا ہائے میرا کی بنے گا میرے بچے آدھا کی بنے گا اور جدہ جدہ ہوں دے اندر چنتہ وقت دی گئی ادھنا ہوں دے آئیو کٹ دی گئی ہزار سال پنسو سال جیند وڑا بندہ انسان آج ستر سال بھی نہیں جی پاندہ پچالی سال بھی نہیں جی پاندہ جو کہ جنیا جا دے ٹینشن آ انہی جلدی بندے دی موت ہو جاندی ہے اس لئے آج ڈاکٹر بھی دس دے آئے کہ جیدہ تر ہارٹ اٹیک ٹینشن نال ہی ہندے ہیں یہ دا پچھو ڈاکٹرنو شوگر کتا ہندی ہے ٹینشن دے نال پچھو ڈاکٹرنو بی پی ہائی لوگ کتا ہندہ ہے ڈاکٹر کہنے گے ٹینشن دے نال ٹینشن جانی ہی چنتہ ہون درہ یاد رکھو آج بھی تسی ہزار سال جی سک دے ہو آج بھی تسی سو سال جی سک دے ہو ہزار سال تا جہاں دے کہتا آج بھی تسی سو سال اور جیدہ بھی جی سک دے ہو کیونکہ اے بھی کوئی مزاختی گل نہیں ہے پچھلے بدوار جتھے ساڑا سرسنگ سی ہی مات چل چھ ایک ماہی اونا دی موت ہو گئی سی اونا دی یاد بچو سرسنگ سی ایک سو پنج سال دی ہو کے اونا دنیا تو گئی شری رام نو تسی جان دی ہو سارے روپڑ والا شری رام اونا دی ممی ایک سو پنج سال دی عمر سی جدو دنیا تو گئی درہ سمجھنا سو ایسی یہ کہہ رہے گا اسی بھی سو سال جی سک دے ہو ایک سو پنج ایک سو داس ایک سو بھی جی سک دے ہو پر او دے واسطے کرنا کی پہے گا اے چنتہ روپی ناغنی نو باپس پٹارے چ بند کرنا پہے گا کیونکہ جینا نو چنتہ نو پٹارے چ بند کرنا آ گیا نشچنت ہو کے زندگی جینی آ گئی اونا دی زندگی ارام نال خوشیاں نال اندنال گزر دی ہے اور جینا زیادہ بندہ اندیت رہندا ہے خوش رہندا ہے پرسند رہندا ہے انہی او دی عمر بھی وادی چلی جان دی زیادہ سمجھنا سارے آنے اس لئے ایک کتھے اوپائے دسانگے تو آننو یہ کرننو تیار ہو تو سی کروں گے ک نہیں کہ اے چنتہ روپی ناغنی نو پٹارے جی بند کرندا اوپائے ہے اے دی شروعات کتنا کرنی ہے کہ تسی اوپواس وارے سنیا ہے ورت رکھن وارے بندہ گندہ میں ورت رکھیا ہے پوزن نہیں کرنا پانی نہیں پینا میں اوپواس رکھیا ہے میں روزہ رکھیا ہے کچھ کھانا پینا نہیں ہے ایسی کم آگے چوبی کینٹیاں چا کم سے کم دیڑ دو کینٹے چنتہ دا بواس رکھو چنتہ دا ورت رکھو ٹائم تسی فکس کرنا ہے کہ سویر دے نو تو گیارہ چلو دو کینٹے پہلنا جیادہ ایک کینٹہ ہی کر لئیے نو تو دس دس تو گیارہ گیارہ تو بارہ ایک ٹائم رکھو اور پھر سوچو اس ایک کینٹے پیچ کش بھی ہو جاوے میں کوئی چنتہ نہیں کرنی کوئی آگے کبے اوہ تیرے سکوٹر نو چریٹا مارنی کوئی نہیں بجگیں گے پھر کیجئے ایک کینٹہ میں کوئی ٹینشن نہیں لینی اوہ تیرا فلانا نپسان ہو گیا کوئی نہیں ایک کینٹہ بات چا سوچا گے ہون میں آناندو بیچ چاہ کیوں کہ میں چنتہ دا وواس رکھیا ہویا ہے یہ دا بندہ گیندہ نا پوکھو بڑی لگی ہے پر پانی نہیں پینا کیوں کہ میں وواس ورت رکھیا ہویا پائی بارت کھولن تو واد ہی پانی پینا ہے بارت کھولن تو واد ہی کھانا کھانا ہے ادھی تُسی بھی چوو بھی کینٹی اجو ایک کینٹہ ایسا بناو شروعات ویچ کہ اس ایک کینٹے جو کشو بھی ہو جاوے چننی مرجی ٹینشن دی گل ہووے پتنی کوش بول لے پتی کوش بول لے بچے کوش بھی کرن کوئی گلی ایک کینٹے بات دکھا گے فرد کرو پتنی نے رکھیا برت پتی آوے تُو آن کا منیدہ گیتا بول لو جی بول لو ایک کینٹے وات میں دس ہوں ہالے میں ٹینشن فری ہی ہے کیونکہ میں اپواس رکھیا ہویا ہے جب آپ سوچو ایک کوئی مزاگدی گل نہیں ہے اگر ایک کینٹہ تُسی چنتہ دو پواس رکھنا سکھ گئے تا ایک کینٹے نو پھر دو چ بدلو پھر دونو چار چ بدلو اور جے چار ہو سک دے ہے پھر شے بھی ہو سک دے ہے چھے ہو سک دے ہے تا بارہ بھی ہو سک دے ہے بارہ ہو سک دے ہے تا چو بھی ہو سک دے ہے جے چو بھی ہو سک دے ہے تا پوری زندگی بھی ہو سک دی ہے بھلو سمی دیوک نہیں ایدہ فائدہ کینو ہنا ہے ذرا سوچو ایک چنتہ روپی ناغنی نو پٹارج بند کرن دا فائدہ کینو ہنا ہے جیڑا اس نو بند کر دے گا فائدہ انہوں ہنا ہے ایتا آج تُسی صرف نیٹ دے جا کے سرچ کرو کہ چنتہ کرن نال کنیاں بیماریاں لگ دیا ہے تو آڈے مورے ساری لسٹ آ جانی ہے کہ چنتہ کرن دے نال آ آ روگ لگ دے وہ دے چھے ہات دے بھی ہونگے اچھے شوگر دے بھی ہونگے اچھے جوڑاں دے بھی ہونگے تھائرہ دے بھی ہونگے کئی روگوں دے چھے آ جانگے کہ ایک ٹینشن روپی ناغن جدو ساڑے اندر جان دی ہے تو ساڑے اندر ایسا جہر چھڑ دی ہے کہ ساڑے تندر استشریر نوں کئی پرکاردیاں بیماریاں لگ جان دیا ہے اسے لئے تا بگیانوی دستہ ہے سائنسوی دستہی ہے کہ جدو انسان جادہ چنتہ کردہ ہے تو وہ دے اندر ایک کیمیکل ہے جیدہ نام ہے اینڈرالین جرا گوھر کرنا اینڈرالین اور دوسرا ہے کورٹی سول وہ کہن دے اے دو کیمیکل ایسے ہے کہ جدو انسان جادہ ٹینشن لیندہ ہے تو ساڑا برین ساڑے اندر دیا گرانتیاں ایک کیمیکل چھڑ دیا ہے جیدہ ساڑے شریر تے بڑا دش پر بھاپ پہندا ہے برا پر بھاپ پہندا ہے اور ایسی تو انے گل کم آگے کہ کئی ویرہاں تسی دیکھ دے ہو کہ حالے گل ہوئی بھی نہیں ہندی پر ایسی سوچ سوچ کے چنتہ پہلی کارنی شروع کار دیں دے جیدہ بچے دا ہالے ریزالٹ آیا نہیں ہندہ بچہ پہلے چنتہ گری جاندہ ہے انسان نے ہالے کام شروع بھی نہیں کیتا ہندہ پر بندہ پہلے ٹینشن لے لندہ ہائے پتہ نہیں میرا کام چلنا ہے یا نہیں اوہ دا اثر کی ہندہ ساڑے جیونتے جیدہ ایسی ایک سوال تو انو پچھا گے کہ کئی ویرہاں جدو تو انو پوکھ لگ دی ہے تسی پوزندہ نام لیندے ہو کسے سوادشت چیز دا نام لیندے ہو تسی کہن دے نمبو دے اچار نہ روٹی کھانی ہے تا نمبو کہن دے آئیں کننوں کہن دے آئیں اورنج کہن دے آئیں تو اڈے موچ کی آندہ ہے آندہ گری پانی حالانکہ اورنج جا نمبو تو اڈے ہاتھتے نہیں ہے تو اڈے ہاتھتے نہیں ہے وہ چیز تو اڈے سمڑنے بھی نہیں ہے پر اوپو جنو وارے سوچ کے گرم گرم جلیبیاں وارے سن کے موچ پانی آگیاں گرم گرم سمو سے چھوڑ لے پٹوریاں وارے سن کے موچ پانی آگیاں انہ دی گل کر رہے ہیں جڑے اپنی ہیلتھ دا خیال نہیں رکھ دے جڑے ہیلتھ دا خیال رکھ دے وہ کہنا اللہ بول لی جاؤ جنیاں مر جلیبیاں جلیبیاں میں نو پتا میرے واسطے کھانیاں چنگیاں نہیں ہیں تو میں گئے موچ پانی لیا مہ سنا دیئے کہ نتھولال توریا جا رہا سی اگیا ہوتا ہے کہ دشمن میں لگیا اور ایک گال چھوٹی جہی پر گیان بڑھا ہے دے چھے لے لےو دوسری کیونکہ ایسی گیان تو اڈیل سٹی جانا تو اسی سمیٹی جانا ہے سمیٹ دے ہوگا نہیں یہ دماغ سمجھلو انہوں او تھیلہ کہلو باکس کہلو جیدے چھے گیان دیاں گلان ایسی جمع کری جانیاں ہے نتھولال توریا جا رہے اگیا ہوتا ہے کہ دشمن مل گیا دشمن نے جدہ ہی نتھولال لوں دیکھیا انہوں ماں پہن دیا گڑا گڑن لابیا ادھر او گال کڑے ادھر او نتھولال کبے جلیبی او گال کڑے نتھولال کبے رس گلہ او گال کڑے نتھولال کبے رس ملائی او گال کڑے تا نتھولال کھان پینے لیا چیزیں نا نام لے جاوے جدہو دس بار دس پندرہ وار دہ ہویا او گڑا کردہ ہے گندیاں گڑیاں گڑا تنتھولال مٹھیاں چیزیں نام لے رہے ہیں کدھی رس گلہ کدھی رس ملائی کدھی جلیبی کدھی برفی کدھی کش کدھی کش آخر وہ بڑا حیران ہویا حیران ہویا کہ میں گڑا کردہ ہیں یا کیوں مٹھیاییاں دے نام لے جاندہ مٹھیاں مٹھیاں چیزیں نام لے جاندہ ہے آخر وہ چلا گیا دور ایک بندہ سن رہا سی اوہ گاڑ کر رہا ہے کہ رس ملائی رس گلہ جلیبی برفی اوہ آیا نتھولال کو نتھولال ایک ہی سی اوہ تے انہوں گاڑا دے رہا سی ماں پہنڈ دیا ادنا دیا گاڑا جو سنیا نہ جان تا تو وہ کیوں کی کر رہا سی رس ملائی جلیبی برفی رس گلہ ایک ہی سی تا نتھولال کہندہ پاہی میں اپنے گروہ تو سنیا ہے کہ جو بندے نے بیجنا ہے اوہ ہی بڑھنا بھی ہے اوہ برے لفظ بول رہا سی اوہ برا فل ملنا ہے میں مٹھے لفظ بول رہا سی تا میں انہوں مٹھا فل ملنا ہے کہندے نا جو بھکے گا سوئی چکھے گا بھکے گا مطلب کہ جو ایسی مو چو بولنا ہے اوہ ہی سنو انتوچ بڑھنا بھی پہنا ہے اوہ ہی سنو کھانا بھی پہنا ہے جو ایک کسان کنگ بیجدہ تا کنگ کھ کر لیا اندہ ہے ایک کسان مکی بیجدہ مکی کر لیا اندہ ہے یہ وہ برا بیج رہا ہے وہ اپنے کار برا لے کے جائے گا میں مٹھا بیج رہا سی تا دیکھیں میں نو کھانا ہوں جلے بیاں رس ملائی رس گلے ملنے کیونکہ جو میں بھولنا ہے اوہ ہی میں نو اگیوں ملنا بھی ہے تاہی تا ہمیشہ ایسی بھی دسیدہ ہے کہ اپنے شبدانو ہمیشہ سوچ سمجھ کے استعمال کرو کیونکہ جو تو اٹھی جوان تو شبد نکل دیا نا اوہ دا فل تو انو ملکے رہنا ہے سواج تسی بھی ایک ٹکنیک اپنا لو کہ کوئی تو انو برا بول لے تسی بھی اگیوں جیڑی چیز تو انو پسند ہے اوہ ٹھیک ہے نتھو لالو جلے بھی پسند سی تسی کہلو اہاں انگور کے لے آمب مشری دود شہد جو تو انو چنگا لگ دا کوئی تو انو برا بول لے اوہ دا پورے بیز بھو رہا ہے تو اسی پاگل ہو تو اسی تھوڑی پورے بیجنے ہیں تو اسی تا سمیدار ہو تو اسی ہوتے بدلے اچھے بیز بھونے ہیں مٹھے بیز بھونے ہیں کیونکہ جو تو اٹھی جوان تو نکلے گا ایک گل یاد رکھے ہو بیدان دا لفظ ہے کہ جو بھکے گا سو چکھے گا چکھے گا دا مطلب سمیدے ہو دوسی چکھنا بندہ گا دا ٹیسٹ کر کے دیکھو چیز کتنا دیجے اور بھکے گا دا مطلب بولنا کہ جو تو اڈی جوان تو نکل دا ہے انو کہیں دا بھکنا یعنی بولنا کہ جو بھکے گا سو چکھے گا تو اسی گندگی بھکوں گے تا گندگی چکھوں گے اور کسے نو گالی گلوچ کرنا کسے دی مندیا کرنی کسے نو برا بولنا ایک گندگی ہی ہے ایک گل یاد رکھو اے نا سوچو تسی کسے نو بوری گالی دے رہے ہو ماں پہن دی تا تسی کوئی بہت بڑی گل کر رہے ہو تسی یہ کہ گندہ لفظ بول رہے ہو گندہ شب د بول رہے ہو اور ایک گندگی ایک دن تو انو چکھنی پہنی ہے تو آڈے جیوان چھ باپس آنی ہے تا جے تسی اچھے بول بول دے ہو تا اچھے بول اچھا فر لے کے آن دے ہیں تاہی کہ جیسی کرنی اگلا جواب تسی دے دیو بیسی بھرنی اور تسی کر کی رہے ہو جو تسی کرنا ہے وہ ہی تو انو پرنا بھی پہنا ہے اس لئے کرن لگیاں سوچو بولن لگیاں سوچو کہ جو میں بول رہے ہاں اے دے ودلے جو میں نو فل ملنا فل نو پاننو بھی میں پورا تیار رما کیونکہ بندہ کرن لگے بید بھون لگے نہیں بیچار کردہ پر جدو فل ملدہ پھر بندہ پشتاندہ ہے پھر بندہ رب نو کہندہ ہے رب آئے میں نو کدھا فل مل رہا ہے پھر بندہ کہندہ ہے دوش دندہ ہے آنٹیاں گوانٹیاں نو کہ او کچھ کر رہا ہے او کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے تیری کرنی ہی تیری اگے آ رہی ہے اس لئے جدو تو انو کوئی برا لفظ بولے جدو تو اڑنا کوئی بری گل کرے تا تسی اگیوں بری نہیں کرنی تسی کر سک لے ہو پر جے تسی او برا بیز بھو رہا ہے تسی بھی برا بیز بھو دے ہو تا فیتہ مرکتا دی گل ہے فیتہ نا سمجھی دی گل ہے سمیدار کون ہے کہ او برا بیج رہا بھیجے پر میں تا چنگا بھیجا میں تا اچھا بھیجا میں کیوں دے پچھے لکے او لفظ بولا او شبد بولا جیدہ کل نو میں نو فل پہ اتنا پہنا ہے اور کیوں میں او فل او بیز بھو ما جیدہ فل میرے واسطے مارا ہووے برا ہووے جیدہ فل میرے واسطے مٹھا ہووے اس لیے اج تو تسی بھی کی کرنا ہے جدہوں کوئی برا بول لے چلو فل دی بھی گل چھڑ دے ہو کھان دی بھی گل چھڑ دے ہو کوئی تو انہوں برا بول لے تسی ربدا نائن لے لو او تو انہوں گالی کڑ دے تسی کو واہے گرو اللہ رام جی مالکان دی یعنی جو بھی تو اڈی شردہ ہے جو بھی تو اڈی پریم ہے تو اسی ہوتا ہی نام لے لو کیونکہ وہ گندگی بول ریا ہے تو تسی اپنے ربنو یاد کر رہے ہو او دی گندگی بول لی انہوں دکھ دے گی تو اڈی جوان تو رب دا نام نکلیا تو انہوں سکھ دے گا تو انہوں خوشی دے گا سمجھ آگی کہ نہیں اس لیے تو بچن کرو ساٹے نل کہ جوان تو گندہ لفظ نہیں بولنا کسے انہوں گالی نہیں دینی کسے نہ برے شبت نہیں بولنے بلکہ تو اڈی جوان تو ہر ویلے پرمات مدھا نام نکلے مٹھاس نکلے اچھائی نکلے یعنی اچھا بول ہی تو اڈی جوان تو نکلے کوئی برا بول دا بھی ہے تا انہوں بولن دے ہو یہ سوچو یہ نہ سمجھ ہے انہوں نہیں پتا ہے کہ آپ بیز بول ریا ہے پر ایسی تا سمیدار ہے نا ایسی تا مرشد والے ہیں گروہ والے ہیں ایسی تا ست سنگی ہیں ست سنگ بچ بے کے سانوے گیان ملیا ہے کہ ایسی ہمیشہ اچھے لفظ بولنے ہیں کیونکہ جیسا آپ بول آگے بیسا آپ پاں آگے سمجھا گی کہ نہیں انہوں نے آج یہ چنتہ روپی پٹا رہتے کہ جدہ ایسی دس رہی سی کہ اپنے جیوندہ نیم بنا ہو کہ چوبی کینٹیاں چھو کچھ کینٹے میں چنتہ دا کی رکھنا ہے اپواس ورت رکھنا ہے میں انہی دیر میں چنتہ نہیں کرنی کچھ بھی ہو جاوے کوئی میں انہوں برا بولے کچھ بھی ہو جاوے میں خوش رہنا ہے میں مسکرانا ہے چاہے کوئی نقصان ہوندہ ہے تا ہم ہی کوئی گل نہیں خلو سمجھ دیوک نہیں کیونکہ بندے انہوں کی ہوندہ ہے کہ جیڑی ٹینچن ہے نا جرا گاور کرنا ٹینچن ساڑھی سوچنا جڑی ہوندی ہے چنتہ ساڑھی سوچنا جڑی ہوندی ہے انہوں فرض کرو کسے نے بیماری آگئی بیماری تا آگئی شریر نا انہوں کہنا چاہی دا ہے کوئی نی شریر ہے شریر نا دکھ سکتا اندھی رہندے ہے جی دکھ کھایا ہے تا دور بھی ہو جائے گا تا گل ختم ہو گئی پر ہون جرا دیکھو چنتہ کے انہوں کہندے ہے بیماری آگئی تا بندہ کہندہ اے بیماری منو کیوں آئی ہے پتہ نہیں ہے ٹھیک ہونی ہے یا نہیں ہونی پتہ نہیں ہے دا علاج ہونا جا نہیں ہونا اے ربا منوی بیماری کیوں آدھتی میں تیرا کی بگاڑیا ہے پتہ نہیں بیماری کتھوں آگئی پتہ نہیں کتنا ٹھیک ہونی ہے کدو ٹھیک ہونی ہے انہوں کہندہ ہے کھاں کھاں دی چنتہ اور جنی جہدے بندہ چنتہ کرتا بیماری ہو روی ودی چلی جان دی ہے تا جے بندہ سوچے وہ میرے درد ہے وہ کوئی گل نہیں شریر ہے شریر چتا دردہ اندھیا رندیاں ہے جے آئی ہے تا چلی بھی جائے گی چنتہ کا دی تا تسی دیکھوں گے اددہ بندے دی بیماری ٹھیک بھی جلدی ہو جائے گی جیڑا انسان بیماری نو لے کے سوچن لگ جان دا کیوں آئی کتنا آئی کاتے آئی یہ دا کوئی علاج ہے یا نہیں پتہ نہیں میں ٹھیک ہونی یا نہیں ہونی پتہ نہیں کی ہونی کی نہیں ہونی پتہ نہیں کس نے کچھ کاری دیتا ہے پتہ نہیں کہ انہیں جادو کرتا کس نے ٹونہ کر دیتا اوہ کنیا سوچنا کیونکہ جنہ جادے اوہ سوچنے رہما کے چنتہ وارے انہیں ٹینشن ودی جائے گی اور جنہیں ٹینشن ودے گی باڈی اندر کارٹی سول بدے گا اوہ تت بدے گئے تا بیماری بھی ودی چلی جائے گی پر چنہ ایسی سوچنے بخار آ گیا اے سوچنے بخار ہے کوئی گل نہیں موسم بدل دا ہے تا ٹیمپریچر آ جانتا ہے جپال لیندے ہو اوہ چنتہ تو انہوں جیدہ بیمار کر دن دی ہے جیدہ بیماری ایک دن چھ ٹھیک ہو سک دی ہے اوہی بیماری تو اڈی چنتہ کرن دے نال کئی کئی دن چل دی ہے کئی کئی میدیں چل دی ہے اور کئی ورہاں تو ٹھیک بھی نہیں ہون دی اس لئے بیماری نو نورمل سمجھو یہ تا بندے رو پتا برسات ہے تو کوئی گل نہیں ہٹ بھی جائے گی پر کئی ورہاں تسی دیکھو گی کئی آنو بیمار کرے گی کئی آنے دے کار خراب ہون گے اتنا دیا تینچنا سوچ سوچ کے بندہ اہمی دکھی ہوندہ رہن دا ہے درہا سوچو چھوٹ چھوٹیاں چیزاں بارے سوچ کے بندہ تا ہی تا کوئی نیوز دیکھے گا نیوز کئی تا خبر پڑ لی اوہ فلانے تا کار لٹیا گیا اوہ تا کار لٹیا گیا کہ تا میرا نہ لوٹ ہو جاوے کہ تا میرے کرنا چوری ہو جن کہتے میرے کرنا چور آجن تو مال دی گا اللہ ہزارہ میل دور یوپی بہار چھے گل ہو ہی ہے تا تو ایتھے پنجاب چلی آئی جا انہوں کے اندے ٹینشن انہوں کے اندے چنتا سو چنتامہ چھڑ دو اپنے رب تے بشواش کرو کہ اوٹھے ہو گیا پر میرا رب میرے نال ہے میرا مالک میرے نال ہے میننو ڈرن دی لوڈ نہیں کیونکہ جے میرا مالک دا ہتھ میرے سرتے ہے تو میرا باڑوی بھیں گا نہیں ہو سکتا انہوں کے اندے بشواش اس لئے چنتامہ پٹھاری جبند کرو اگر لمبی عمر جینا ہے اگر خوشیانال زندگی جینا ہے تا آج تو اپنی اپنے فیصلہ کر لو کہ کل سویر تو میں کروا چودے برت دا بہت رکھ لے تو انہوں کہہ رہے ہیں انہوں نے کروا چودے برت چھٹیے کیونکہ انہا برتانال کچھ نہیں ہونا جے بندہ سوچے کروا چودہ برت رکھے پتی دی عمر لنبی ہو جانی ہے تگل کما گے چنتا نا کرن دا اور نا دین دا برت رکھ لو تو آڈی عمر بھی لنبی ہوئے گی پتی دی عمر بھی لنبی ہو جائے گی درہا گار کرنا ان پتی واسطے برت دا رکھ لیا پر سو ٹینچنہ پتی نو دے دنیا آ شام تک مننو نمے سوٹ چاہی دے آ گینہ بھی مننو چاہی دا تو آڈے نا دا برت رکھیا ہے ان پتی نے سوچ سوچ کے کتھو لیا وہاں کنہ کر جا چکاں سوچ سوچ کے جنہی عمر سو سال دی انہی پہ یا سال دی رہ جانی ہے کادے واسطے برت رکھیا سی یہ تو آڈی لنبی عمر واسطے ان درہا دسو ٹینچن نا عمر لنبی ہوندی ہے یا کڑ دی ہے جواب دیو سانو ان جدو ایسی برت رکھا گے کہ میں ٹینچن نہیں لینی تا نہ ہی ٹینچن دے رہی ہیں یہ برت رکھ لیا میں کہ آ دو کنٹے یا آ ایک کنٹا میں نہ ٹینچن لینی ہے تا نہ ہی کوئی آسا کم کرنا دو جنو ٹینچن دے نی ہے کیونکہ نیتا ہے تو ہو سا تھا میں ٹینچن نہیں لینی پر کم بھی دن دے کر رہا دو جا ٹینچن نہ مر جاوے یہ دہا ہنو فرد کرو پتنی نے برت رکھ لیا ایک کنٹا میں ٹینچن نہیں لینی پتی پکھاوے آپ پی روٹی ونا ہو جی میں تا ٹینچن فری برت لکھ رہا ہے کہ روٹی ونا ہن دی تینچن نہیں لینی پانی پلان دی تینچن نہیں لینی بچے نو پناہن دی تینچن نہیں لینی ساری ہن تینچن ہونٹوڑیاں میں دے کنٹے واسدے برت رکھ لیا تا او بھی پھر تسی تا ایک کنٹا تینچن پری ہو گئے تا او دے صرف سو تینچن پاتی ہیں وہ برت رکھنا ہے نہ میں انہی دیر تینچن لینی ہے تا نہ میں کوئی اتنا دا کم کرنا دو جنو کوئی تینچن دینی ہے تا جے ایک کنٹا گزر سکتا ہے تا پھر کم آگئے پھر دو کنٹے دا برت رکھو یہ دو کنٹے دے کامیاب ہو گئے پھر چار کنٹے دا رکھو یعنی ٹائم بداندے چلے جاؤ اور انہا ٹائم بداندے چلے جاؤ کہ ایک او سماح آجاوے کہ میں پوری عمر واسدے تینچن فری ہوندہ تینچن فری ریندہ برت رکھ سکا سمجھا گی کہ نہیں یعنی اے جڑا یہاں راج نے پٹارے چو چنٹا روپی سپ کڑیا سی نا انہوں ایدنا دا بند کر دیو کہ جب راج بھی دیکھے آ بند آیا پای جنہاں واقعے چنٹا ماں دے سپنو باپس پٹارے چو بند کر دیتا اس لئی چنٹا دے سپنو پٹارے چو بند کرنے واسدے چنٹن کرو چنٹن دا مطلب ہوندہ اپنے پرماتما گے پراثنہ کریے اپنے پرماتما نو یاد کریے اپنے مالک دا نام لئیے اور اس طرح پراثنہ کرو جیدہ ایک بچے دی پراثنہ ہے تھے تھوڑی جی تو انہوں دسنا چاہما گے کہ ایک بچہ جدو انہیں دیکھیا اپنے ماتا پتا نو جدو تھوڑا سمیدار ہویا ہو ساتھ اٹھ سال دیو دی عمر ہوئی تا انہیں دیکھیا ماتا پتا نو پراثنہ کر دیا کہ ماتا پتا ہتھ جوڑ کے پگوان دیا گے پراثنہ کر رہے ہیں تا اس ویلے بچے نے ماں باپنو باچو پچھے ہیں کہ ممی کی کر رہے سی تسی تا ماں نے کہا بیٹا اسی پگوان پراثنہ کر رہے سی پراثنہ کی ہندی ہے تا اس لئے ماں باپنے دسیا ہے کہ بیٹا پراثنہ ہندی ہے کہ اسی اپنے واسطے پگوان تو مانگ رہے ہیں سی جڑی بھی چیز ہنو چاہی دی ہے جو بھی جیون جیسا ہنو لوڑ ہے جدو پگوان کلو مانگی ہے تا پگوان سنو ضرور دن دا ہے اس لئے جدو پراثنہ کلو مانگ دے ہیں اور مالک پراثنہ کلو مانگ دے ہیں انہوں پراثنہ کیا دیتا جاندہ ہے اس لئے بیٹا ہن تم ہی سمیدار ہو گیا ہے سکول بھی جان لگ گیا ہے ہن تم ہی پراثنہ کریا کر ہن درا گاؤر کرنا ہن بچے نے بھی ماں باپ دی گل سنی تا بچے نے بھی ہاتھ جوڑے اور ماں باپ دیکھ رہے کہ بچے نے بچے پراثنہ کرتا ہے بچے کی مانگ دا ہے تا ہن درا تیہان دینا بچے نے کڑی پراثنہ کی تی بچے نے پراثنہ کی تی کاخا گا کا یعنی پوری ورن مالا جو بھی ہندی دی ہندی ہے انہوں پوری پڑھ دیتی یعنی کاخا اینڈ تک پورا پڑھن تو باد ماں باپ دیکھ رہے یہ کوئی سکول ہے کیونکہ ٹیچرانوں ہمیشہ کاخا سکھائی جاندی ہے اے بی سی سکھائی جاندی ہے یعنی سنائی جاندی ہے یہ پہوانوں کیوں سنا رہے ہیں اس پراثنہ کیوں سنا رہے ہیں کاخا ہن جدو انہیں کاخا پوری سنائی پھر ہاتھ جوڑ کے کہن لگا ہے میرے مالک ہے پراثنہ میں بچے ہیں حالے تک میں نو نہیں پتا میرے واسطے کی ٹھیک ہے میں پورا کاخا تی نو سنا دیتا ہن سارے اکھر تیرے کول ہے ہن جو میرے واسطے چنگا ہے اکھرہ نو جوڑ کے وہ ہی پراثنہ بنا دے اور وہ میں نو دے دے کہندے جدو اے گل کئی بچے نے تو در پہوان او پرماتما او پربو اپنے دیو دوتا نو اپنے فرشتیا نو کہن لگا کہ پراثنہ تاں لکھا ہی میرے کول آئیاں پر آج دی پراثنہ میں نو سب تو زیادہ پیاری لگی کیونکہ آج دی پراثنہ او اے جے دے چھے میں نو موقع دیتا گیا ہے کہ میں کی دینا ہے نیتا ہر ویلے بندہ اپنی اچھا داستا ہے کہ ربا میری آئچھا پوری کر دے میں نو آ دے دے تدھی یہ گل نہیں کہن دا کہ ربا جو میرے واسطے تنو چنگا لگے او میں نو دے کیونکہ جو تیری رضا ہوئے جو تیری مرضی ہوئے او میں نو دے آج تک کوئی نہیں کہن دا آج تک بندہ یہی کہن دا ربا میں نو آ چنگا لگ دا میں نو اے دے میں نو آ چاہی دا میں نو دے یعنی اپنی مرضی پوری کروان دا ہے پر اے پہلی وار پراثنہ آئی ہے کہ بچے نے کیا ہے پگوان میں سارے اکشر تیرے مورے رکھ دیتے ہیں انہا نو جوڑ کے جو میرے واسطے چنگا ہے او پراثنہ بنا کے میں نو دے دے یہ تیجے مرضی کے دی آئی پھر پگوان دی بھلو سامی دیوکنے جدہ کوئی بچہ کوئے ممی آج میرا سبجی کھان نو دل کردہ ہے اے دے او تا بچے دی مرضی ہو گئی پر ایک ہوندہ ممی آج جو تیرا دل کردہ ہے بنا کے میں نو کھڑا دے تا ہون ماں وہی بنایے گی جو بچے دی سیت واسطے چنگا ہوئے گا کیونکہ ماں نو پیار ہے بچے نال اس طرح اپنیاں پراثنہ آمانو چیک کرو کہ ایسی پراثنہ مکیڈیاں کر دے ہیں کدھی ایسی بھی پراثنہ نو کہن دے ہیں بھگوان نو کہن دے ہیں بھگوان جو دے نو ٹھیک لگے او میں نو دے او میری چولی پا دے کیونکہ او ہی میرے واسطے اچھا ہے اس لئے تسی بھی پراثنہ کرن دا ٹانگ سے کھلو اور جس طرح ایسی دس رہے اسی کہ پراثنہ کرن دے نال ارداس کرن دے نال دعا کرن دے نال انسان دا کنیکشن پراغنال جڑ دا ہے تو انسان دے جیون دیاں پریشانیاں چنتاماں تکلیفاں دکھ دور ہونے شروع ہو جاندے ہیں پر جد بھی پراثنہ کیتی جاوے پریم اور بشواش دے نال کیتی جاوے کہ میں نو یقین ہے کہ جو میں اپنے مالک دے چرنچ بینٹی کیتی ہے میں نو بشواش ہے کہ بینٹی پوری بھی ضرور ہوئے گی یہ بینٹی پوری بھی ضرور ہوئے گی اس لئے ہونے سی دس رہے سی آج ہی یہ اس چیز تے اور پھر سما کافی ہو گیا ساتسان اس مافتی طرف لے کے چلیے کہ جس طرح سی دس رہے سی کسے کھان پین والی چیز دا نام لئیے تا ساڑے موچ پانی آ جاندہ ہے آ جاندہ کھ نہیں ہون طرح سوچو حالانکہ چیز ساڑے ہاتھ چھ نہیں ہیں پر پھر بھی ساڑا جسم او چیز نو محسوس کر کے او رسائن چھٹنے شروع کر دندہ ہے کہ ساڑے موچ پانی آ جاندہ ہے یہ کھان والی پین والی چیز دا نام سن کے ساڑا شریر رسائن چھٹ سکتا ہے اور ساڑے موچ پانی آ سکتا تو ذرا سوچو جدوں او کٹنا بارے سوچاں گے جو ہوئی نہیں ہے اوہ دے بارے سوچ سوچ کے چنتا کرانگے تا ساڑا مائنڈ پھر بھی او رسائن چھٹ دا ہے او چنتا والے او ٹینچن والے جو کہ گل ہوئی بھی نہیں پر اسی سوچ سوچ کے پہلے ہی بیمار ہو جاندے ہیں تیڑے بچے ہیں نا پیپرانے لاغے جا کے انہوں نے پیڑ چ تکلیف جادہ ہوئے گی لوج موشن پیڑ چ گڑوڑی جادہ ہو جائے گی انہوں نے پیڑوڑی کوئی کھان بین دی واجہا نہیں ہندی اوہ گڑوڑی ہندی ہے ٹینچن دی واجہا نال کیونکہ بچے سوچ دا ہے دردہ ہے ہائے کی ہوئے گا پیپر آگے میں جاد کیتا نہیں پتہ نہیں فیل ہونا یا پاس ہونا اس لئی اگل پھر تو انہوں کم آگے کہ اگر تسی لنبی عمر جینا چاندے ہو خوشیان نال پر پہو رہنا چاندے ہو تا چنتہ کرنی چھڑو اور چنتہ کرنی کدھا چھوٹ سکتی ہے کہ جدنا جدنا ساڑی اندر بشواش وادہ چلا جائے گا اپنے مالک دے پرتی اپنے پربو دے پرتی ادھا ادھا ساڑی چنتہ ساڑی ٹینچن ساڑی فکر ختم ہندی چلی جائے گی کیونکہ جنو بشواش ہے اپنے مالک دے او دے اندر اکوئی وادہ جائے گی میں کیوں چنتہ کرتا ہے جد میرا مالک میرے نال ہے تا جو ہوئے گا اچھا ہی ہوئے گا اس لئے چنتن کرو چنتن تا مطلب ہے اپنے مالک دے بشواش کرنا اپنے مالک نو یاد کرنا ہارو بیلے چیتے ہی رکھنا کہ میں ٹینچن نی لینی کیونکہ میرا مالک میرے نال ہے اینوں کے اندے چنتن چنتن کروں گے تا چتا تے لیٹ جاؤں گے چنتن کروں گے تا لمبی آیو جیوں گے خوشی دے نال جیوں گے تندرستی دے نال جیوں گے اور اے چنتن تا مطلب ہے اے چیتے رکھنا اپنے مالک نو یاد رکھنا اپنے مالک وال تیان رکھنا کہ میرا مالک ہر قدم تے میرے نال ہے اور تسی بھیچار کر لو کہ چنتن لے کے جانی ہے یا چنتن لے کے جانا ہے جائے نو اتنا کہلو چنتن لے کے جینا ہے جا چنتن کر دیا جینا ہے چنتن کر دیا جیوں گے تا دکھی رہوں گے چنتن کر دیا جیوں گے تا صدا اندت رہوں گے سوخی رہوں گے پھر ایک بار دسانگے چنتن تا مطلب ہے اپنے مالک نو یاد رکھنا اپنے مالک تا سمرن کرنا اپنے مالک دے اگے دعا کرنی پراتھنا کرنی بشواس رکھنا کہ میرا مالک میرے نال ہے جدہ ایسی ایک گل کہی دیا تھے بھی کہنی چاہو گے کہ جب میرا مالک میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بس اے چنتن ہے کہ کوئی بھی ایسی سیچویشن ہوئے جتھے بندے نو ڈر لگے تا پھر بندہ ہوتھے سوچے میں کیوں ڈر دا ہوں جد میرا مالک میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے جدو اس وشواش نال جوڑ جاو گے چنتہ ہڑ دی چلی جائے گی اور راستہ ساف ہندہ چلا جائے گا اس لئے اپنے اندر بشواش پیدا کرو یقین پیدا کرو اپنے مالک تے پروسہ رکھو کہ ہر قدم تے ہر پل میرا مالک میرے نال ہے سمجھا گی کہ نہیں اس لئے آو ہون ست سنگنوں آخر لے وچنہ ای طرف لے کے چلیے اور پھر آم آگے سنت پی کھا جی دی گلتے کہ بھی کھا بات ہے سمجھ کی جو سمجھے لے پہچان ست سنگت میں وسرہ بو ساہیو رہمان کہ اے تیری سمجھ ہے کیونکہ او سچا ساہیو او سچا پرماتما پربو تا ست سنگ وچ واسدہ ہے اس لئے جدوی ست سنگت جا تا پریم نال جا بشواش نال جا اس شردہ نال جا کہ میں اپنے مالک دے کول جا رہے ہیں اپنے پربو دی شرن وچ جا رہے ہیں اور جیڑا اس پربو دی شرن وچ آ جاندہ ہے انہوں ڈرن دی تا کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے جگت نو بنان والا سارے جگت نو چلان والا او پرماتما ہے اس لئے تھے ایک لائن دسانگی جو جیزس کرائیسٹ کہندے سی دھرا گوھر کرنا ہے بڑی پیاری لائن لگ دی ہے سنو اور جیزس کرائیسٹ نے اے جو لائن کہی ہے نو اپنے دلتے لکھ لو کیونکہ اے دنال ایک پیار اے دنال ایک بشواش جڑیا ہویا ہے اے دن ایک شردہ جڑی ہوئی ہے اے دنال ایک شکین جڑیا ہویا ہے کی کہندے سی جیزس کرائیسٹ کہ اے ایم دا سن آف گاڈ نو ایول کین ٹچ می دھرا سمجھنا وہ کہندے میں اشوردہ بیٹا ہاں کوئی بری چیز میں نو ٹچ نہیں کر سکتی شو نہیں سکتی اور اے گلونہ نے صرف اپنے واسطے نہیں کہی اپنے سیوکانو کہندے سی ہو اے بشواش رکھو کہ میں اشوردی انش ہاں میں اشوردہ بیٹا ہاں جدہ پہلا دسے ایک پتا ایک اس کے ہم مالک وہ ہی ساڑا پتا ہے ہوں تو اسی ماندے ہوگا نہیں بندہ گئندہ میرا پتا تھا آیا او تھوڑی ہے تا جے اے پتا ہے تا پھر انہ کی ملے گا کیونکہ جنہ بڑا پتا ہوندہ پھر سمراجیاں بھی انہ نہیں ملدہ ہے تا جنہ من لبے کہ میرا پتا اوپر معاتما ہے ٹھیک ہے یہ بھی پتا ہے ویجت کرنی ستکار کرنی پر یہ بھی بیشواش رکھنا ہے کہ اے نا دے زریعے میں نو پر معاتما نے دنیا تے لیاندہ پر اصلی تا جنم داتا او ہے جڑا سوچو ماں باپ زریعہ ہے پوزن کون دن دن دا ہے پوزن ماتا پتا نہیں دن دے ہاں زریعہ ہے پر پوزن ملتا سنو ترتیتوں جڑا سوچو جے ترتیتوں اشور پر معاتما پربو و مالک پیدا کرنوالی شکتی کھول تک کسان جننا مرجی بیز پائی جاوے بیز نکڑے گا نی کیونکہ کسان بیز پاندہ شکتی تا دن دا ہے بیز نو پودے نو بیز نو پودے وچ بدلندی ایک بیز تو ہزارہ ہون دی شکتی او پر معاتما دن دا ہے کسان نی سو کین دا مطلق کرم سارا قدرت کر دی ہے ماتا پی تا بچے نو جنم دے دن تا رب ہوا ہی روک لوے تا نہ مابا بچن نہ بچا بچے کیونکہ آکسیجن تا سانو ہو دی تتی ہوا چی مل دی ہے روشنی تا سانو ہو دی چڑھائے سورجنا مل دی ہے پوجن تا سانو ہو دی بنائی ترتی تو مل دا ہے پوجن پانی یعنی جیون واسطے جو ضروری ہے ایک قدرت تا سانو دے رہی ہے قدرت یعنی او پرماتما اس لئے سادہ اصلی جنم داتا تھا او مالک ہے او پربو ہے او پرماتما ہے اور جدو ایسی او تے یقین رکھ دے یہاں کہ میں اشور دا بیٹا ہاں میں اپنے مالک را بچا ہاں میں اس پر گو آن دا بچا ہاں اور جے میں او دا بچا ہاں تا کوئی بری چیز میں نوں شو نہیں سکتی شون دا مطلب سمجھ دیو نا تچ نہیں کر سکتی جیدہ بندہ کہندہ پائی اے بڑے منسٹر دا منڈا ہے مہتنا لائے ہو کہہ دن دا گا نہیں بندہ اے بڑے آپسردہ منڈا پائیے بڑے آپسردہ بیٹا ہے اے تو دور رہو اے نوں نا کہتے تچ کرے ہو نہیں تا میں گا پہ جاؤں تا جے ہون تسی اہی بشواش رکھ لمو کہ میں اپنے اس مالک دا بچا ہاں جو سربشکتی شالی ہے تا دنیا دی کڑی تاکت جو میں نوں ہاتھ لالے ہوئے اس لئے آئی ایم دا سن آف گوڈ نو ایول کین ٹچ می کوئی بری چیز میں گوڑ دا بیٹا ہاں میں اشور دا بیٹا ہاں میں اس بگوان پرماتما دا بچا ہاں کوئی بری چیز میرے لگے نہیں آسک دی انجیڑا انسان مننے گا لے اور میں تا فلانے دا بچا ہاں فیتا پائی ساری چیز جانے تنوں کیڑنے ہی کیونکہ تیرے باپ دی پہنچ جتھے تک ہوئے گی نا تا اتھے تک ہی تیری چلنی ہے اس کر کے ایسی تا من دے ہاں کیسی تا اس مالک دے پرماتما پربو دے بچے ہیں اس لئے ہی کوئی بری چیز ساڑے نیڑے نہیں آسک دی اگر اے بشواش انسان اپنے اندر پیدا کر لگے اے یقین اپنے اندر پیدا کر لگے تب اے انسان جتھے مرجی چلا جاوے ہم آدھی رات انہوں جا کے شمشان کا ہڑ جاوے بند نہ کہنا آوے کڑی ایتھے پوتو بریت آؤ سامنے آج گوڑ دا بچا آگیا ہے کسی تاکت میں انہوں آگے شیڑے ہے ہی کہ نہیں جا کے جتھے مرجی کھڑے ہو جاو تو آڈے ڈنکے بجنگے سامنے دیوک نہیں کوئی بری چیز تو انہوں سو نہیں سکتی پر تسی اپنے آپنے انہا کمزور بنا لیا ہویا ہے کہ ماری ہماری چیزیں تو انہوں ڈرا دن دیا بلی راستہ کر جاوے تو اسی در کے خر جاندے ہو گوڑ دے بچے در رے بلی تو اور گوڑ بھی کہے گا پرماتما بھی کہے گا میرے بیٹیا میرا نام مٹی جملا دیتا میرا بچہ ہو گئے ڈردہ بلی تو ہیں ڈردہ جدو ٹونیاں تو ہیں ڈردہ گرہاں تو ہیں ڈردہ دو چھوٹ چھوٹیا چیزیں تو ہیں شرم کر باپ کہی برا بچے رو کہیں در رہا شرم کر میرا پوتو ہو گئے وہ تو ڈردہ ہیں جا جا گے مقابلہ کر کہ میرا ماتا پیتا یہ بچہ کتے تو ڈر کے آجاوے ڈردی میں کتے تو ڈر گیا پوتو میرا شیر پوتو ہے میرا پوتو شیر ہے چل کتے ہیں تو نہیں ڈری دا بلیاں تو نہیں ڈری دا کیسی بھی تو انو کما گے تو اس مالک دے بچے ہو تو انو گرہاں تو کتے ہیں بلیاں تو تکلیفاں دکھاں تو شتانہ تو ڈرندی لوڑ نہیں ہے کیونکہ جے تو سی بشواش کر لیا کہ میں اپنے مالک دے بچہ ہاں کوئی بھری چیز میں نے لگے نہیں آ سک دی تا اوہی رحمت اوہی بکشش ہر کدم تے تو ڈی رکشا بھی کر دی ہے بشواش چاہی دا اندر بولو تو انو ہے یا نہیں یہ بشواش ہے تو آج تو سارے در چھڑ دیو چھڑ دیو سارے در تا جے درنا ہے تو پھر دری جاؤ نوکسان کے دائچے چنٹا روپی ناغنی پٹارے جو رکھنی ہے باہر گٹ جاتا رکھی جاؤ پائی پھر پریشانی بھی در تو آنویں آنویں آنی ہیں اس لئے آج وقت ہے انہی گل نہیں سوچ لیا میں اپنے مالک دا بچہ کوئی بوری چیز میرے لاغنی آ سک دی تا دیکھو سارے ناغنیاں ہو گیا بند کار دیو پٹارے جو بند پھر فارلو آ پٹارا کر لو ایدنا ایدنا کر لو ایدنا پہلا ایدنا کرو سارے پٹارے جو بند آ لاؤ ہونے انہوں نے باہر نہیں کڑنا سار دے ہو پس بشواش رکھو اپنی اندر کہ میں مالک دا بچہ ہاں میں مالک دا بیٹا یا میں مالک دی بیٹی کیونکہ او دیا ندرہ جب بیٹا بیٹی ایک برابری ہے کیونکہ اتھے اشریر نہیں دیکھے جاندے اور ایک گل پھر کلیر کر دیئے کہ شریر ہوندہ ہے عورت یا مرد میل یا فی میل پرجڑی آتما ہے نا اے آتما نہ عورت ہے نہ مرد ہے نہ میل ہے نہ فی میل ہے اوہ تا ایک نور ہے ابل اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے ایک نور تے سب جگھ اپجیا کو پلے کو مندے یہ دا تسی دو چراغ لیلو ایک چراغ تے لکھ دو فلانہ کمار تا دوجہ چراغ تے لکھ دو فلانی رانی کہنا آہ عورت دا چراغ ہے کیونکہ یہ دا نام عورت والا ہے اے شریمتی ہے اے شریمان ہے ایک چراغ تے لکھ دو شریمان شریمان جی اے رکھ دے شریمتی جی ان چراغ گاں دے شریمان شریمتی ہو سکتا ہے پر جب یہ لو ہے نا اور شریمان دی بھی ہوئی ہوئے گی تا شریمتی دی بھی ہوئی ہوئے گی بس اسی طرح آتما تے کے جوتس روپ ہے آتما تے کے پرکاش روپ ہے پرماتما دا نور ہے اور نور دی کوئی جات نہیں ہندی نور دا کوئی اکار نہیں ہندہ اس لئے عورت اندر بھی اوہی آنچ ہے اوہی بچہ ہے تا مرد بھی اوہی بچہ ہے چاہے بزرگیاں چاہے بچہ ہے ایسی ساری ہی اوہی اولاد اس لئے گل پھر ایک وار کہہ دے نہیں کہ میں اپنے مالک دا بچہ ہاں کوئی بری چیز میں نو شو نہیں سک دی یہ بشواش نال یقین نال کہہ دینا ہے کہ ہر قدم تے میرا مالک میرے نال ہے میرا مالک میرے میرا مالک میرے بس اے یقین رکھنا ہے تا ساریاں چندہ ہاں چھڑ دیو کیونکہ جڑا اپنے مالک دے بشواش کردہ ہے پھر جدہ دسیا ہی ہے کہ کوئی بری چیز کوئی شتانی چیز میں نو تاچ نہیں کر سک دی تاچ کرنے مطلب شو نہیں سک دی پکڑ نہیں سک دی کیونکہ میں اشور دا بیٹا ہاں میں اپنے مالک دا بچہ ہاں اس لئے آج تو دیلتے لکھلا نہیں گل توردے پھردے یاد رکھنا کہ میں کوئی ممولی نہیں ہاں اوہ میں اس مالک دا اوہ پرم پتہ پرماتما دا اوہ سروشکتی شالی جنو واہ گروہ اللہ گاڑ کیا جاندہ ہے میں اوہ دا انشہاں اوہ دا بچہیاں میں میں نوہ درندی لوڑ نہیں ہے اے گل دیلتے لکھ لو توردے پھردے یاد رکھو اس گل نو کہ سروشکتی شالی پتہ ہر قدم تے میرے ناڑ یہ دیکھ ایک لائن ہور دس ہی ہے کہ میرے بیٹے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تم جو چاہوگے وہ پاؤگے بس مجھ پر بشواش کرنا درہ گار کرنا اے پرماتما نے کیا ہے اے بھی لائن بڑی پیاری ہے انہوں بھی یاد کر لیو کہ میرے بیٹے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تم جو چاہوگے وہ پاؤگے بس مجھ پر بشواش کرنا کہ میرے بشواش رکھی تو جو چاہوگا اوہ میں تن نو داؤں گا کیونکہ میں ہمیشہ تیرے نالا تسی چاندے کی ہو اے ہون تسی فینسلہ لینا ہے کیونکہ چاہت دا مطلب ہے جو ایسی اپنے باپ نو بول کے دسنا ہے اوہی ساں نو ملنا ہے ایک بچہ اپنے باپ نو کہا پتہ جی میں نو مٹھیائی چاہی دی ہے باپ نے مٹھیائی دے دی نہیں ہے بچے نے کہنا میں نے گوڑیا چاہی دی باپ نے گوڑیا دے دی نہیں ہے اسی طرح تسی کی مانگ دے ہو اے تو آڈے تے نرور ہے اس لئے ایک گل کم آگے اپنی جوان تو سوچ سمجھ کے لفظ کڑیا کرو کدھی بیماری والے لفظ نہ بولو ناکامی والے لفظ نہ بولو کدھی نراشا والے شفظ نہ بولو بلکہ ہمیشہ کامیابی والے شفظ بولو خوشی والے شفظ بولو تندرستی والے شفظ بولو رحمت والے شفظ بولو اے نہ کہو میرا کم نہیں چلدہ ہے کہو میرا کم چلدہ ہے میتے رحمت ہو رہی ہے میں تندرست ہو رہی ہے میں ہر دن ہر کڑی ہر پل کامیاب ہو رہی ہے جدو انسانیں سوچ دا ہے تا پرماتما ہو پربو سا نو کامیابی دندہ ہے نیتا کہی کہندے میرا تو دن پر دن تھل لی جا رہی ہے دن پر دن میری بیماری ودی جا رہی ہے میرے کرچ بے ورکتی صدا رہن دی ہے ادنیا گلنا کہنی ہے تو وہی فرسنوں ملنا ہے اس لئے یہ گل کو ہر دن میں اور زیادہ کامیاب سفل ہو رہی ہیں ہر دن میرے جیونج خوشیاں ودیاں جا رہی ہیں ہر دن ہر پل میں زیادہ تندرست ہوندا جا رہی ہیں ہر دن ہر پل میں زیادہ کامیاب سفل ہوندا جا رہی ہیں اہی ورلڈ یہی شبت تسی ایک منتر بنا لگو توردے پھردے کہندے چلے جاؤں تا تسی پاؤں گے کہ جدہ جدہ تسی یہ گل کہندے ہو تا پرماتما دی گل سچی ہے کہ میرے بیٹے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تم جو مانگوگے چاہوگے وہ تمہیں ملے گا بس مجھ پر وشواش کرو اس لئے تسی کی مانگنا ہے بھماری چاندے ہو تا پھر کہو ہائے میری بھماری ودی جا رہی ہے میں ٹھیک نہیں ہوںدا تا رب نے کہنا جا پھر مانگ رہے ہیں دے رہے ہیں میں تن اور یہ تسی کہوں گے ہر دن میں کامیاب ہو رہے ہیں ہر دن میں سفل ہو رہے ہیں ہر دن میں ہور جیدہ تندرست ہو رہے ہیں ہر دن میں ہور جیدہ امیر ہو رہے ہیں ہر دن میں ہور جیدہ کامیاب ہو رہے ہیں جیڑی گل تسی کہنی ہے ہر دن ہر پل میں کامیاب ہو رہے ہیں ہر دن ہر پل میں ہور جیدہ سوست ہو رہے ہیں تندرست ہو رہے ہیں تا تسی پاؤں گے ہر دن ہر پل تسی تندرست ہوندے چلے جاؤں گے ہر دن ہر پل تسی سوست ہوندے چلے جاؤں گے کیونکہ جددر تواڑی سورتی ہونی وہ ہی تواڑی ملنا ہے اس لئے تسی دیکھو چیک کرو یہ تواڑی جیوچ بیماریاں ہے تکلیفہ ہے دوکھ ہے تا اسی لکھ کے دماغے تواڑی کہ جے دوکھ ہے تکلیفہ ہے تا 99% تواڑا تیان ہر ویلے بیماریاں وال رہن دا تا ہی تواڑی جیوچ بیماریاں ہیں تکلیفہ ہیں یہ تسی انہو بالکل اُلٹا کر دیماؤں کہ 99% اپنا تیان تسی اوڑی رحمت وال لے جاؤں کہ میں تندرست ہاں ہر دن ہر پل میں تندرست ہو رہا ہاں میں کامیاب ہو رہا ہاں میں سفل ہو رہا ہاں تا تسی پاؤں گے کہ تواڑی جیوچ خوشیاں کامیابی سفل تانی شروع ہو جائے گی ہون تسی کہنے یہ شاڑا نا کی ہونا ہے یہ شاڑا ناالی سب کو شنتا ہے یہ گل یاد رکھو کیونکہ تواڑی موچو نکلے ہوئے شاڑا ممولی نہیں ہے یہ شاڑا اپنا اثر دکھا کے رہن دے ہے اسے لئے تا جدہ دسیاں ویدانچ لکھیا جو بھکھے گا سوئی چکھے گا یہ تسی بیماری بھک دے رہوں گے بول دے رہوں گے تا بیماری چکھوں گے بیماری جیوان چاہے گی یہ خوشیاں وارے بولوں گے برکت وارے بولوں گے رحمت وارے بولوں گے کام یابی بولوں گے تا کام یابی چکھوں گے وہ ہی تو اڈے جیوان چاہے گی جیدہ بندہ گندہ میں کام یابی دا فل چکھ رہے ہیں میں سفل دا فل چکھ رہے ہیں وہ ہی چکھے گا جو بھکے گا تسی کی بھک دے ہو کی بول دے ہو وہ ہی تسی چکھنا ہے اس لئے آج توجہ مٹھا فل کھانا چاندے ہو تب بیماری دی گل نہ کرو ہائے میں بیمار ہائے میری بیماری بد دی جا رہی ہے ہائے میں ٹھیک نہیں ہاں اے گل کہنی بند کر دے ہو اے گل کہو ہر دن ہر پل میں سوست ہو رہے ہیں ہر دن ہر پل میں کام یاب ہو رہے ہیں ہر دن ہر پل میں جادہ امیر ہو رہے ہیں ہر دن ہر پل میں سفل ہو رہے ہیں میں تندرست ہو رہے ہیں یعنی ہر دن ہر پل دے نال تسی جو چیز جوڑ دے نہیں ہے اوہی چیز تو اڈے جیوان چانی شروع ہو جانی ہے کیونکہ تو اڈا پتا اوہ مالک تو اڈے اوہ مالک تو اڈے اوہ مالک تو اڈے بشواش ہے یا نہیں اس لئے چیز تسی چاندے ہو بس اپنے مالک تے بشواش رکھو کہ میرا مالک میرے نال ہے اور جس طرح دسیا جو پراتھنا چیسی منگنا ہے اوہی سننو ملنا ہے اس لئے سچے دلوں پراتھنا جدو انسان کردہ ہے سچے دلوں ارداس کردہ ہے ہون جدہ تسی آج مالک دے کر چاہے ہو تب بشواش رکھو کہ اپنے مالک دے درتے جو میں پراتھنا لے کے آیا نا جو میں ارداس لے کے آیا ہاں جو میں بینتی لے کے آیا ہاں منو یقین ہے کہ میرے تیرہمت ضرور ہوئے گی میری بینتی ضرور پوری ہوئے گی جدو انسان بشواش نال مالک دے نام دی نیاز دندا ہے یقین رکھدہ ہے تب بینتیاں پوریاں بھی ہو جاندی ہیں ناممکن بھی ممکن ہو جاندہ ہے اس لئے لاسٹ ایک ور کما گے کہ سارے نے کہنا ہے کہ میں اپنے مالک دا بچہ ہاں کہلے اللہ ایسی بولنا پھر تسی سارے نے کٹھیانا بولنا میں اپنے مالک دا بچہ ہاں کوئی بری چیز میں نشو نہیں سکتی میں اپنے مالک دا بچہ ہاں کوئی بری چیز میں نشو نہیں سکتی میں اپنے مالک دا بچہ ہاں کوئی شتانی چیز میں نشو نہیں سکتی بس اے بشواش رکھنا ہے اور دوجی گل جڑی کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر دن ہر پل میں کامیاب ہو رہا ہاں ہر دن ہر پل میں سفل ہو رہا ہاں ہر دن ہر پل میں تندرست ہو رہا ہاں کیونکہ جیڑا بیمار ہے اے گل کوئی میں تندرست ہو رہا ہاں جنہوں لگے میں نو کامیاب بھی نہیں مل دی اے سوچے ہر دن ہر پل میں کامیاب اور سفل ہو رہا ہاں جنہوں لگے میرے کرچ برکت ہے نہیں اے کوئی ہر دن ہر پل میں جادہ امیر ہو رہا ہاں میرے کرچ برکت ود دی جا رہی ہے یعنی جو بھی چیز دی ضرورت ہے سنن ہر دن ہر پل دینا لو جوڑ دیو اور بشواش رکھو کہ میتے رحمت ہو رہی ہے ہر دن ہر پل میرے پتا پرماتما دی رحمت میرتے ورس رہی ہے ہر دن ہر پل میرے مالک دی رحمت دی ورسات میرتے ہو رہی ہے ہر دن ہر پل میرا جیون خوشیاں نل پردہ جا رہی ہے ہر دن ہر پل میرے جیون چ انند ودہ جا رہی ہے ہر دن ہر پل میرے جیون چ شانتی ودی جا رہی ہے ہر دن ہر پل میرے جیون خوشیاں خوشحالی بدنی جا رہی ہے اگر تسی اے چیز اپنے ہردج بسال ہوں تب تسی پندرہ دن چیز اثر دیکھوں گے تو اڈا جیون بدلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جیسے شبد تو اڈی اندروں نکل لگے سمجھ لیں شبد بیز ہے جیسا بیز تسی بھونگے ویسا فلتو انو ملکے رہنا ہے اس لیے آج تو وقت بیماری بے برکتی شتانی چیزیں دی گل نہیں کرنی ہر دن ہر پل مالک دی رحمت میں تے ورس رہی ہے ہر دن ہر پل میری زندگی خوشیاں نل پر دی جا رہی ہے اگر سویرے اٹھ کے ہی تو اسی شانت ہو کے دس منٹی یہ گلن بول لہو تتو آڈے جیون چواکے ہی کیونکہ جدہ دی سوچنال دین دی شروعات ہندی ہے پھر پورا دن ادھا دا ہندہ چلا جاندہ ہے اس لیے آج تو اے وچن یاد رکھنا اے و منتر دے رہے ہیں اے و چابی دے رہے ہیں جنہ تو آڈے جیون دیا خوشیاں رحمتہ ورکتہ تو آنو حاصل ہونیاں ہے اور جدہ دسیاں چندہ دے پٹا رہے تھا بند کر رہی تھے تی آج تو سی آج تو ہوا دے ناغین نو باہر نہیں کٹنا انو بند ہی رہن دینا ہے بس اپنے بشواش نو اپنے یقین نو اپنے پروسے نو کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بس اے چیز نو اپنے اندر تردے فردے اٹھدے بیٹھتے یاد رکھنا ہے اس لئے آو اندر بشواش یقین پروسہ پرپور کر لئیے اور اپنی زندگی نو اپنے جیون نو سفل بنا لئیے اور جس طرح دسیا جے جب بشواش نال اس مالک دے دردتے آئے ہو تا مالک دے یقین رکھو پروسہ رکھو رحمتہ نال چوڑی پر جائے گی رحمتہ نال چوڑی پر جائے گی اے بشواش رکھو مالک ہمیشہ تو آڈے نال ہے اور ہون اینہ وچنا دے نال ہی ایسی آج دے سلسنگ دی سماپتی کرانگے اور ہون انتوچ اے ہی اس مالک دے چارنا چرداس بہنتی کرانگے کہ مالک تو انو سب نو نام نل جڑن دی طاقت دین نام جپن دی طاقت دین اور آج جڑے چندہ دے پٹارے تو سی بند گیتے بندی رہن تاکہ تو آڈے جیون چا سدا خوشیاں کھیڑے حسی مسکراہت بڑی روے تو آڈیاں تکلیفاں دکھاں نو مالک دور کرن اور تو آڈیاں سب دیاں چوڑیاں خوشیاں رحمتاں ورکتاں نال مالک پر پور کرن اہی ساڈی اس مالک دے چارنا چرداس بہنتی ہے اور ان انتوچ تو آڈے سب دیاں در واسدے اس مالک نو ایسی پرنام کر دے ہیں ساڈا پرنام سبکار کرو جائے مالکان دی موسیقا